لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیشت سنت دوت کم اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وصیح زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام على سید المرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتنن الا وانتم مسلمون صدق اللہ علی العظیم میرے محترم دوستو اور مزرگو اور میری مائے اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر اور ایمان کی نسبت پر ہم سب کو جمعہ ہونے کی توفیق اتا کرمائی میرے دوستو یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کل جمعہ میں نو ساری بزار میں میں نے یہ بات کہی تھی یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج نقیب ہوئی اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جو ہم ہندوستان والوں کے لئے ہم ہندیا والوں کے لئے بہت پخر کی بات ہے کہ یہی وہ مہینہ ہیں جس میں حضرت خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کا وصال بھی ہوا رجم ہی کے مہینے میں حضرت خاجہ کی ولادت ہوئی اور رجم ہی کے مہینے میں آپ کا وصال بھی ہوا یہ ہم کو معلوم تھا حضرت خاجہ کون حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری محبت ہے نا ان سے ایسے لیزور سے کہو ہے نا تو یہ کیوں نہیں معلوم تھا کہ اس مہینے میں ولادت ہوئی اس مہینے میں انتقال ہوا کیوں نہیں معلوم تھا یہ معلوم ہوگا نا کہ رات کو نو بجے کونسا ٹی وی پر پروگرام آتا ہے پھر معلوم ہوگا جو نہیں معلوم ہوگا کیوں اس لئے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں اکھا جا کے اوپر اوپر کی محبتیں اس لئے ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں اللہ حقیقی محبت نصیب فرمائیں اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقیقی محبت نصیب فرمائیں ہر میرے دوستو ہمیں بہت ساری باتیں کرنا ہیں جتنی باتیں اب ہو جائے ہو جائے پھر باقی باتیں چونکہ جیسے پہلے بھی کہا کہ سورت میں یہ ہفتے میں کئی مرتبہ مجانہ ہیں تو آئندہ پھر ہم بات آگے برہیں گے انشاءاللہ لیکن خیر سب سے پہلے تو ہم اللہ وحدہ لا شریکلہ کا ذکر کریں ایک اللہ کا ذکر کریں اور اپنے دل و دماغ میں اللہ ہماری زبان پر اللہ ہمارے دماغ میں اللہ ہمارے دل میں اللہ سب ایک اللہ وحدہ لا شریکلہ کا ذکر کریں بھر ذکر شروع کریں آپ تر لوگ تیار ہیں نا جی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں تاکہ پیشے آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور دائیں بائیں بھی جگہ کافی خالی ہے جو بلکل جماعت کھانے کے باہر بیٹھے ہیں میری درخواست ہے کہ وہ جماعت کھانے کے اندر آئے اس سے کہ دائی طرف اور بائی طرف کافی جگہ خالی ہے جماعت کھانے میں بیٹھو گے تو سواب زیادہ ہے جماعت کھانے کے باہر بیٹھو گے تو سواب کم ہے اور اسی طرح ایک اور بات بتاؤ بہت سے میرے بھائی تیک لگا کر بیٹھے یہ دائیں بائیں بہت سے ہاں بڑھین لوگ تیک لگا کر بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ جوان جو تیک لگا کر بیٹھے بلکل مناسب نہیں جہاں پیارے نبی کی بات ہو اور ہم تیک لگا کر بیٹھے یہ تو نبی کی شان میں گستا کی ہے یہ تو یہ کرسی بھی میرے سامنے رکھتی تو میں ابھی ان کو یہی کہہ رہا تھا ان کی آس بھائی کو کہ بھائی میں تو تیک لگا کر نہیں بیٹھوں گا اور اس کا تیک اتنا قریب ہے کہ ذرا بھی تیچھے ہو جاؤں گا تو تیک لگ جائے گا مجھے تو بلکل پچھن نہیں کہ آقا کی بات زبان سے نکلے اور ہم تیک لگا کر بیٹھے یہ تو ان کی شان میں گستا کی ہے اور قیامت میں اس کا جواب بھی دینا پر رہے گا ارے ہے کہ نہیں جو بھائی جوان بھائی بھائی آگے آگے جوان اس میں شرم آنے کی کیا بات ہے بھائی دین کی بات میں شرم کیس بات کی ہاں برہے لوگ تیک لگا کر بیٹھے باقی جوان بھائی وہاں بھی ایک جوان بھائی بیٹھے ماشاءاللہ اپنی دکان پر کبھی تیک نہیں لگاتا جب کچھ کمر آ جاتا تو تیک لگا کر بیٹھتا نہیں بیٹھتا دکان پر تیک لگا کر نہیں بیٹھتا حالانہ جب دس روپے کا نفعہ ہونے والا یہاں نبی کی باتیں ہونے والی تو آرام سے تیک لگا کر بیٹھتا یہ بے عدبی ہے جب بھی کوئی امام کی بات ہو جماعت والوں کی بات ہو تعلیم ہو ہم کو تیک لگا کر نہیں بیٹھنا بہرادہ کرتے ہیں انشاءاللہ سب جم کر بیٹھے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے حیر میرے دوستو اب ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کا ذکر شروع کرے میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی اللہ سب جم کے ذکر کریں گے انشاءاللہ اس لئے کہ بڑی مبارک راتے ہیں رجب کا مہینہ مبارک شابان کا مہینہ مبارک رمضان کا مہینہ مبارک اس کا دن بھی مبارک راتے بھی مبارک اللہ تعالی یہ برکتیں جو ٹھوٹی کتا کرمائے کہ چلو ہم سب اللہ وحدہ لا شریک اللہ کا ذکر شروع کرے اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے اللہ 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 ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ والباقب ہوا اللہ قبل كل شيء هو اللہ وبعد كل شيء هو اللہ لا خالق إلا اللہ ولا رازق إلا اللہ لا معبود إلا اللہ لا متلوب إلا اللہ لا مشهود إلا اللہ لا معبود إلا اللہ لا مربود إلا اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ 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 علیہ وسلم اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ کا ذکر کیا اب ہم سب مل کر ہمارے آقا آپ تو یاد ہو جانا چاہیے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبہ احمد مصطفی سرکار دو عالم سرور کونین رحمت بالعالمین خاتم النبیین شفیع المجنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بابرکت کریں ان پر درود پاک پڑھیں درود پاک کی محسن کا ہم آغاز کریں سب درود پڑھیں گے ایسے نہیں پڑھیں گے بھائی پیار محبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ پوری محبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی درود پاک پڑھنے کی تحصیل قطعہ فرمائے اور بار بار درود پاک پڑھنے کی تحصیل قطعہ فرمائے میری زبان پر لگاتا بھائی آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہو نا سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اگر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ سب ملکر درود پاک پڑھیں گے میری زبان پر محمد لگاتا آپ کی زبان پر صل اللہ علیہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا وشفیعنا وعبيدنا وسندنا ومولانا محمد قبض ہے افغل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اقرب الرسل محمد وطيب الرسل محمد اجمل الرسل محمد احسن الرسل محمد فدعو المجام محمد تمس اللہام محمد خير الوراء محمد محمد نور الغدار محمد نور الغلم محمد صفیر اللہ آج محمد حليم اللہ محمد حبيب اللہ محمد نجی اللہ محمد محمد الأول وحمد الآخر محمد الظاقر محمد الباقر محمد حبيب محمد باطل محمد البشر محمد النجیر محمد الثراج محمد المنیر محمد المسباح محمد الناسر محمد البنسور محمد المرتضاء محمد المجتضاء محمد المصطفى محمد مده العجاز محمد تزاری محمد مده القرسی محمد مده العبتحی محمد مده الاولام محمد نبي الطور محمد نبي الرحمت محمد نبي الملاحظ محمد الحریف محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد الملکس محمد الحسیم محمد المدتر محمد المطور محمد المحرم محمد المدتر محمد رابع محمد محمد اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے میرے پیارے دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں ایک درود پاک جو پہلے بھی صورت میں تقسین کیا گیا آج پھر یہ درود پاک بہت سے بھائیوں کے لئے نیا ہوگا بہت سے بھائیوں کے لئے قدیم ہوگا لیکن یہ بہت پیارا درود پاک ہے پڑھو گے انشاءاللہ یہ وہ درود پاک ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کو پننا ہے آپ بھی پڑے ہماری ماں بہنے پڑے جتنا ہو ہم زیادہ سے زیادہ یہ درود پاک پڑے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا اس کا فائدہ یہ ہے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی میرا امتی یہ درود پاک پڑتا رہے پڑتا رہے پڑتا رہے صوبہ پڑے دو پہر پڑے شام پڑے رات پڑے رات کو آنکھ کھلے پہ پڑے ہمارے نبی نے فرمایا جو بھی میرا امتی یہ درود پاک پڑتا رہے گا پڑتا رہے گا مرے گا نہیں نبی فرمایا قسم اللہ پاک کی مرے گا نہیں جب تک جیتے جی اپنی جنت کو نہیں دوچھنے گا پہلے اللہ اس کو جنت دکھائے گا خواب میں اللہ اس کو جنت بتائے گا دیکھ میرے بندے یہ تیری جنت ہے اور یہ درود پاک پڑنے کی برکت سے میں نے بتایا اب تیری روح کو نکالوں گا اس لیے کہ میرے محبوب نے کہا تھا جو یہ درود پاک پڑے گا مرے گا نہیں جب تک جیتے جی اپنی جنت نہیں دیکھے گا تو میرے دوستوں بھائی سب لوگ یہ درود پاک یاد کرو گے انشاءاللہ کتنی مرتبہ پڑھو گے جب یاد آ جائے بھئی جب یاد آ جائے صبح ہو دو پہر ہو شام ہو راہ پڑھیں گے انشاءاللہ چھوٹا سا درود پاک ہے اور میں تو کہتا ہوں آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے ایک دو کلمیں یاد کرنا ہے باقی سب یاد ہے میں ایک مرتبہ پڑھو تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو یاد ہے لیکن پھر سمجھ لو جو یہ درود بار بار پڑھے گا بہت پڑھے گا دن میں بھی پڑھے گا رات میں بھی پڑھے گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور ہمارے نبی کا وعدہ غلط اس میں کوئی شک اس میں کوئی شبہ نبی نے کہہ دیا وہ کہہ دیا ارے ہمارے پیارے نبی اللہ ہو اکبر کہہ دو بھائی اللہ ہو اکبر ہمارے نبی کی شان کا کیا کچھنا وہ تو ہس دے تو جنت بھی مسکرہ اٹھے وہ ناراض ہو جائے تو جہنم بھی دھڑک اٹھے وہ ہاں کہہ دے تو اللہ حلال کر دے ہو وہ نہیں کہہ دے تو اللہ حرام کر دے ہو میرے دوستو اس نبی نے جب یہ وعدہ کر لیا کہ پڑھ لے میرے امتی پڑھ لے مرنے سے پہلے خدا تجھے تیری جنت بتا دے گا وہ کون فتر اللہم صلی علی محمد علی محمد الف الف مرد بس آو گیا آپ کو یاد ہے نا صرف آگے الف الف مرد اتنا یاد کرنا ہے ہو جائے گا ہے زہر سے پڑھنا سب یاد کریں انشاءاللہ اور تب سے شروع کریں یہ پڑھنا آج رات کو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کونسا درودے پاک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الف الف مرد پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ یہ درودے پاک چھپا ہوا ہے آپ کو کار ملے گا لیکن ہمارے امام صاحب دامت برکاتو ہوں مولانا شاداب حسین کو یہ کار ابھی دیا ہے یہ ابھی تقدم نہیں کر رہی ہے اس لئے کہ مجھے معلوم ہے بیان کے بعد جب تقسیم ہوتا ہے تو مسجد کا احترام باقی نہیں رہتا یہ آئندہ کل آپ ان سے ملو گے سب یہ آپ کو کار دیں گے اور اگر مولانا کہے فجر کی نماز میں تو فجر کی نماز میں زہر کی نماز میں تو زہر کی نماز میں مولانا جس طرح چاہیں گے اس طرح تقسیم کریں گے بات سمجھنا آگئی نا آپ لوگوں کو لیکن یاد ضرور کریں گے انشاءاللہ کون سا ضرور پاس اللہم صلی علی محمد علی محمد اللہم یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے چلو خیل میرے دوستو ہم رجب کا مبارک مہینہ بڑی خوشی کی بات ہے رہا جب تا مہینہ آتا واپیتاً میرا بل تو بہت خوش ہوتا آپ لوگ بھی خوش ہوتے ہوں گے رجب کا مہینہ آگیا میرے دوستو ہمارے نبی کے مہراج کا مہینہ آگیا اللہ اکبر ہمارے نبی کے مہراج کا مہینہ آگیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو بلایا 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 نصیب اتنا کہہ دو اللہ نے ہمارے نبی کی جو شان بتائی جو شان بتائی جو اللہ نے ہمارے نبی کا کمال بتایا کمال بتایا اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب آ جاؤ بھئی کہو ساتھ میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب آ جاؤ آ جاؤ وہ محبوب نے پوچھا اللہ کہا آؤ اللہ نے کہا ازم ملنی ازم ملنی آج اتنا اوپر بلاؤں گا کہ تُو میرے قریب ہوگا میں تیرے قریب ہوں گا تُو میرا دیدار کرے گا میں تیرے شہرِ یا نور کا دیدار کروں گا اللہ نے محبوب کو بلایا 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 کیسے بلایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسجدِ حرام پہلا سٹوپ پھر مسجدِ حقصہ دوسرا سٹوپ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اوپر آؤ پہلا آتمان دوسرا تیسرا چوتھا پاتوہ چتہ ساتوہ ساتو آتمان کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تُنہے بہت اوپر بولایا اللہ نے فرمایا ابھی کچھ نہیں ادھلو منی اور مجھ سے قریب ہو جاؤ میری اوپر آٹھ جنتیں ہیں آٹھ جنتوں کو پار کر جاؤ چنانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کہو پہلی دوسری دوسری چوتھی پاتھوی چھٹی ساتھوی آٹھوی جنتوں کو پار کیا یہ میں بعد میں کبھی یہ جارہ تاریق محراج علی رات ہے ہم لوگ SEALIMAR مارکٹ میں جمع ہوں گے وہاں میں آپ کو انشاء اللہ بتاؤں گا کہ ساتھو آتمان کو پار کیا کون کون سے نبی سے ملاقات ہوئی آٹھو جنتوں کو پار کیا کون کون سی جنتوں کو ہمارے نبی نے پار کیا اتنا بتاتا چلو کہ ساتھو آتمانوں کو پار کیا ہر آتمان کے درمیان پانٹسو سال کی مصافت آٹھ جنت کو پار کیا آٹھ جنتوں میں ایک ایک ہزار سال کی مصافت اور اس کے بعد میں اللہ نے کہا اُدھن ملنی ابھی تو آج جنتیں پاہ ہوئی اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تو صدرت المنتحہ بس صدرت المنتحہ جہاں تارے فرشتوں نے جمع ہو کر ہمارے نبی کا استقبال کیا صدرت المنتحہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اوپر آؤ کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ختم میرا سٹیٹ میرا سٹینڈر اب نہیں آؤں گا کیوں جبرائیل نے فرمایا صدرت المنتحہ اس کے اوپر نور ہی نور جبرائیل نے فرمایا گریت زرموے برپر فرم فرورت جلالا فرور فرم یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا فارسی زبان کونسی زبان فارسی فرشیان نگویج جبرائیل نے کیا کہا جبرائیل نے فرمایا نا نبی اے نبی نہیں میرا سٹینڈر ختم ہو گیا اگر میں نے ایک قلب اوپر مارا خدا کی تجلی اور خدا کا نور مجھے جھلا کر ختم کر دے گا جبرائیل نے کہا میرا سٹینڈر ختم آپ کا مقام باقی آپ چلے آپ جائے اکیلے اکیلے ہمارے نبی صدرت و منتحہ سے پانچ ہزار سال کی مصافت پر چلے اللہ کے عرش تک پہنچ گئے کہے سوان اللہ کہا پہنچ گئے اللہ کے عرش تک پہنچ گئے جب اللہ کے عرش پر گئے اللہ کی حفظ اللہ کا عرش جب وہ آ پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مابو اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ تو فرمایا ہمارے نبی نے کہا اے اللہ عرش تک آ گیا اب تو آنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی اللہ نے کہا کیسے ہمت نہیں ہوتی میں سہارہ دینے والا آ جا اس جگہ پر آ جا جہاں میں نے اپنی کرسی کو رکھا ہے اس جگہ پر آ جا جہاں میں نے میری کرسی کو رکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کرسی کے پاس آئے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تُو نے یہاں تک پوچھایا اللہ نے کہا دیکھ سامنے دیکھ سامنے ہمارے نبی نے دیکھا ایک نور کا باہل ہے جس کے اوپر لکھا ہے مقام محمود اللہ نے فرمایا اے میرے محمود یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہ تیرا ٹھکانہ قیامت کے بعد یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا تُو مجھے دیکھتا رہے گا میں تجھے دیکھتا رہا ہوں میرے دوستو یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ اسی پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ لیکن کب میراج کی رات میں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ دعا پر اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھیں کریں گے انشاءاللہ آج تو میرے دوستو ہم میراج کے ایک پوائنٹ کو لے کر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو بہترین درجہ نصیب فرمائے علماء نے بہت کچھ لکھا علماء نے علماء تو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے بھی کے نہیں بھی ہو لیکن معلوم نہیں ہم لوگوں کو علماء کی بات بہت کروی لگتی نا بہت کروی لگتی میرے دوستو بہت کروی چلے سر میں درد ہو جائے پیٹ میں درد ہو جائے ڈاکٹر انجیکشن پر انجیکشن مارے روزانہ ڈاکٹر کو فیس پر فیس چھکاتا ہے چھکاتا نہیں چھکاتا سر میں درد پیٹ میں درد زہری ملیریا کینسر ٹی وی اللہ نہ کرے اللہ کسی کو بیماری میں مبتلاہ نہ کرے لیکن اگر ہو جاتا تو اپنے بوڈی کے علاج کے لیے کروی دوا بھی پھیے گا کروی شربت بھی پھیے گا انجیکشن بھی کھائے گا ہسپیٹل میں بھی ایڈمیٹ ہوگا آئی سی روم میں بھی جا کے سوئے گا اوپریشن بھی کرائے گا بدن بھی کھارے گا سب کرنے کے بعد اچھی میں دکٹر کو کہتا ہاتھا کلو مٹھائی دیتا کیا نہیں دیتا حالانکہ بل کتنا ہو گیا سوالاک دیر لاک اب دکٹر ہو گیا لاک تو کچھ نہیں ہے بل جاک تو کچھ دیر لاک دو لاک کا بل ہو گیا اور جا کے کیا دیر ہے اور دکٹر کہتا یہ کیا دروہ سے تو کہتا اتنیا اچھا علاج تم نے کیا میں تو کیسا مرنے پڑا تھا تم نے مجھے اٹھایا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں جتنا دیتا ہوں آپ قبول کر لو میرے دوستو وہ ڈاکٹر نے کس کا علاج کیا تھا بوڈی کس کا بیر سے کاؤنا کس کا اور یہ علماء کس کا علاج کرتے ہیں روح کس کا علاج کرتے ہیں روح کا اور کاؤنا کس کا علاج کرتے ہیں اور روح امپورٹن ہے روح امپورٹن ہے ابھی اگر میری روح نکل جاوے نہ کوئی مجھے پرشی کو نہیں بٹھائے گا قبرستان لے کے جائیں گے میری روح نکل جاوے میرا چہرہ ہاتھ پاؤں سوے کوئی نہیں کہے گا روح نہیں تو بزن کی کوئی نہیں ہو تو جو بزن کا علاج کرے وہ تو جیل ناک کا بھی بنا ہوئے اور ساتھ نے مٹھائی کا جببہ بھی لے گئے اور اب آپ جب ملو تو خوشی خوشی اس کو ملو اور یہ علماء کس کا علاج کرے روح کا جو امپورٹن ہے لیکن کسی علم نے کروی بات کہی سامنے والے کا چہرہ دیکھو کیسا کیسا ہو جاتا ابھی بیان میں بات چلے گی ایک مرتبہ میں نے بیان کیا بیان کے بعد ایک بھائی کا فون آیا مجھ پر اور میں ایک بات بتا دوں یہ کالی پول میں ہی بیان کیا تھا یہ ہی پر بیان کیا تھا اور راپی کو بیان کیا تھا ایک بھائی کا فون آیا فون میں کیا کام آنا تم نے بہت اچھی بات کی شروع شروع میں تم نے بہت اچھی بات کی لیکن درمیان میں تم نے جو تھوڑی گھر بڑ کر دی میں نے کہا بھائی اللہ تُس کو جزائی خیر دے بتا میں نے کیا گھر بڑ کی میں بھی انسانوں مجھ سے غلط ہی ہو سکتی کہتے ہیں وہ درمیان میں وہ ٹی وی انہیں داری انہیں وہ سب باقی تو مجھے تو گستہ ہے میں تو اٹھ کے چلا گیا مجھے گستہ ہے اٹھ کے تو اٹھ کے چلا گیا تو میرا بگڑا کچھ ہم نے کہوں نے میرا کچھ بگڑا کس کا بگڑا میں نے اس کو ایک ہی جواب دیا میں نے کہا ہاں میں نے داری ٹی وی کا تو اٹھ کے چلا گیا تجھے نہیں جانا چاہیے تھا لیکن خیل چلا گیا چلا گیا میں نے اس کو کہا قیامت میں ہمارے آقا بھی تجھ کو پوچھیں گے وہاں سے بھی اٹھ کے چلے جانا پچھ پھول کٹھ اسی وقت پھٹ پھول کیا جواب دے گا میرے مجلس میں سے اٹھ کے چلا گیا مجھے دکھ ہوا یا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے لیکن جو میں کہتا ہوں میرے نبی فرمادے قیامت میں نہیں یہی پوچھوں گا وہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہمت ہے تو ہے نبی کے سامنے ہمت ہوگی اٹھ کے جانے کی بھائی خیر میرے دوستو بات ہم میں کرنا ہے میراج کی ایک پوائن پر ہمیں جانا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی علماء کی علمہ میں برکت نصیف فرمائے اس لئے کہ جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے میں تو آپ کو صحیح کہتا ہوں قسم اللہ کی قرآن اور حدیث کا علم ایسا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا ختم ہی نہیں ہوتا جب جب رجب کا مہینہ آتا میں صبح سے میں فجر کے بعد سے یہی کام کرتا ہوں رجب کا مہینہ آیا ایک کتاب اپنے ساتھ رکھتا ہوں عربی میں اردو میں فارسی میں دیکھتا جاتا ہوں گے رجب کے مہینے میں کیا ہوا شابان کے مہینے میں کیا ہوا اولیاء کے حالات کیا ارے میرے دوستو ابھی تین دن کی میں بات بتاؤں تین دن سے لگاتار اس کام میں میں لگا اللہ کا احسان ہے میں اس نتیجے پر کوئشاں کہ دنیا میں جتنے ولی آئے ہوں گے جماعت گجرات میں بھیجی گئے جتنے ولیوں کے مزار گجرات میں ہوں گے انڈیا میں کسی اور جگہ پر نہیں ہوں گے اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا نو تاریخ اور دستاریخوں میں نے سوچا میں نے سب دیکھا بہت دیکھا دعا کرو اللہ تعالی علماء کے علماء میں برکت نصیب فرمائے کہہ ہم علماء پر بات کرے لیکن پہلے مہراج کی بات سے شروع کرے مہراج کی آیت آپ لوگوں کو یاد ہوگی اور اگر نہ ہو تو یاد کر لو پندروے پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کہہ دو بھائی پندروہ پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت چلو ساتھ میں پڑھیں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا الَّذی آسراب عبدي لیلہ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْفَارِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ مِنَ مَهْرَاج کی ایک بہت پیاری آیت کہہ دو سبحان اللہ جن نے کہو نا سبحان اللہ اب دوسری محراج کی آیت پر جائے جہاں اللہ اپنے نبی کو کیسے کریم بلا رہا اللہ اپنے نبی کو کیسے کریم بلا رہا جا فرمایا ہے اللہ نے دو جگہ محراج کے واقعے کو بتایا ایک پارا نمبر پندرہ جو ہم نے ایک آیت پڑھی اور یہ پارا نمبر سکتائیس صورت النجم میں محراج کے واقعے کو بیان کیا خیر میرے دوستو علماء اکرام کا ہم بہت بہت شکر ادا کریں کہ انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی اولیاء اکرام نے بڑی محنتیں کی اور یہ محراج کا واقعہ ہم تک پہچایا اللہ تعالی اللہ تعالی اس محراج کے واقعے سے ہم کو محبت نصیب فرمائیں اور اسے جو سبق ملتا ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پھر میرے دوستو میں اپنی بات شروع کرونے کے لئے ایک بات آج ضرور کہوں گا میرے دوستو ایک بات ضرور کہوں گا آپ اس کو بالکل جھان سے سنیں میرے دوستو علماء کا احترام کرنا ہمارے لئے ضروری ہے فرض ہے کہو نا زور سے کہو نا علماء کا احترام کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور فرض میرے دوستو جس کے دینے میں قرآن ہو اس کا احترام نہ کرنا اس کا مطلب ہے کہ تو قرآن کا بھی احترام نہیں کرتا ہے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا اے لوگو حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علی فرماتے اے لوگو علماء کا احترام کرو ورنہ اگر اس کا دیر جھوٹا اللہ تیرے خاندان سے قرآن کی دولت اٹھا لے گا حضرت مولانا حکیم اقتر صاحب دامت برکاتہ ہم جو پاکستان میں اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے بڑے جبرتست اللہ کے ولی حضرت مولانا حکیم اقتر صاحب دامت برکاتہ ہم میں ان کے بیان میں بمبئی میں تھا بلکل سامنے بیٹھا تھا کہتے تھے اے لوگو علماء کا احترام کرو اگر یہ نہ ہوں گے تو آپ کے جنازے کی نماغ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا لیکن آج میرے دوستو علماء کا احترام بلکل نہیں یہ تو چاہتا ہے کہ عالم میرے پیچھے چلے میری مرضی آگے عالم کی مرضی کیا ہے میرے دوستو کی کیا ہو رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا میری سمجھ میں نہیں آتا ایک بہت بڑے عالم امام محمد رحمت اللہ علیہ سننا کون امام امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت زبردست علم کہ ہمارے مولانا جھانتے ہوں گے بلکہ ہر مذہب سے میں پڑھنے والا جھانتا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کسی نے خواب میں دیکھا امام محمد رحمت اللہ علیہ کو انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا کس کو پوچھا آپ نے کہو امام انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا امام محمد نے فرمایا غفر انی ربی اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہو سبحان اللہ امام محمد نے خواب میں بتایا غفر انی ربی اللہ نے مجھے کہا کیوں معاف کیا کیا عمل کرتے تھے تم امام محمد تو حافی امام محمد رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ارے بھائی صلی اللہ مجھے بھی جب لوگوں نے قبر میں رکھا تو میرا بدن کافتا تھا کیا کہا وہ تو کسی کو نظر نہیں آتا لیکن لوگ تو قبر میں رکھ کے چلے گئے میرا بدن کافتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے محمد تُو کافتا کیوں ہے اللہ کی طرف سے آواز آئی امام محمد کو اے محمد تُو کافتا کیوں ہے تو کہا اللہ تیرے عذاب کا دھر لگتا تو اللہ نے غیب سے فرمایا اے محمد اگر عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن کیوں رکھتا اگر عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن اور حدیث کیوں رکھتا میں نے تیرے سینے میں قرآن اور حدیثی سینے رکھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا جس کو چاہو عذاب دوں گا لیکن تجھے نہیں دوں گا یہ دوست علماء قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا پیامت کا دین ہوگا، نفسی نفسی کا علم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ شوہر بینی کا، نہ بینی شوہر کی، نفسی نفسی کا علم ہوگا، اس وقت اللہ کا اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے اینال علماء الطادقون، اینال علماء المخلقون اللہ اعلان فرمائیں گے کہ میرے آخری نبی کے علماء تاہاں ہیں، میرے آخری نبی کے امت کے علماء تاہاں ہیں میرے دوستو جیچہ اعلان ہوگا علماء ایک طرف علماء ایک طرف اور اللہ کیا فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے اے علماء اے میرے آخری نبید علماء تم نے تو وہ کام کیا جو کام میرا نبو کرتا تھا مجھے تو تم سے حساب لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اللہ کہے گا مجھ کو تم سے حساب لیتے ہوئے بھی اور ہم لوگ حساب لیتے ہیں امام صاحب پانچ دس میرے دیر ہو گئی نا ہو 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 متولیوں کا دماغ تو اتنا بھرم کہ اگر سر پہ اندھا رکھے تو آمنر بن جائے گھر میں بیوی کے سامنے کچھ نہ بولا لیکن ہم تو متولی بنتے ہیں تو سمجھتا مسجد کا ایک ادار مسجد میرے گھر بھی امام میرے کلٹرول موجبین میرے کلٹرول بانگی میرے کلٹرول ارے متولی صاحب نے مسجد کے اندر کچھ کچھڑا دیکھا اوہ مسجد صاحب یہ کیوں ہے حرام کی بگر میں تاہر کیا ہے میرے دوستو جس کا حساب لینے سے خدا شک تو اتنا بڑا ہو گیا حساب کتاب لے دا مولانا پاس بھی ایک دیر کیوں ہوئی حرام کی بگر میں تاہر اور اگر آئندہ پاس میں ایک دیر ہوئی تو نکل جانا میں کئی کہہ رہا ہوں گلٹوڑا ہوں میرے دوستو ایک ایک جان میں میرے دوستو میں نام نہیں لیتا یہاں گجرات میں ہی والساد اس بسٹرک کا بلکہ نو سالی اپنے بسٹرک بن گیا اس کا ایک گاؤ ایک سال میں بائیس امام کو بدلا جایا مہینے بھی بارہ ہوتے ہیں یعنی ایک امام ایک مہینے تک کبھی نہیں رہا اس کا مطلب در مطولی سب پریشتے پیدا ہوئے ہوں گے یہ علماء کے علماء کے ساتھ یہ معاملہ غلط ہے صحیح میں غلط رہوں تو کہہ دو آپ غلط کہہ رہے ہو آپ کہتے ہوں گے علماء سے بھی تو غلط ہی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں ہوتی ہے اس نے کہ وہ بھی انسان ہے وہ پریشتہ پیدا نہیں ہوا تو کہہ علم اور اس نے بڑی غلطی ارے تو جا ہی لے تیرے سب چھوٹا شیطان ہے علم کے سب بڑا شیطان ہے تو تھوٹی غلطی کرے گا تو وہ بڑی غلطی کرے گا وہ تھوڑی شیطان سے الگ ہے اور وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے اس سے بھی غلطی ہوگی لیکن تو اس کی غلطی کو پکڑے کہ مولانا تو مولانا ہو کے غلطی کرتے تو میں کہتا ہوں تو مسلمانوں کے کیوں کرتا ہے اگر ہم کرے تو چلے ہم کرے تو چلے دادا کے گھر میں شریعت قرآن اترا تھا کہ ہم کرے تو چلے ہم کرے تو چلے ہم تو ٹیوی دیکھے تو بھی چلے ہم تو داری نہیں رکھے تو بھی چلے ہم کرے تو چلے اور عالم کرے تو آگ لگے عالم کرے تو آگ لگے ارے تو کرے تو جابہ در وہ تو عالم ہے وہ تو قرآن کی برکت سے بھی جنت میں چلا جائے گا تو کسی برکت سے جنت میں جائے گا کہتے ہیں ہم داری نہیں رکھے تو چلے لیکن مولی صاحب ہو کے داری نے دکھتے تو کتنا خراب لگتا ہم تو حرام بھی کھاوے تو چلے لیکن مولی صاحب ہو کے راستے میں کھڑے ہو کے کھاوے تو کتنا خراب لگتا ارے وہ مولی صاحب آج راستے میں کھڑے ہو کر کھاتا ہے کل جنت میں بھی کھاتا رہے گا اس لیے کہ اس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس لیکن میرے دوستو یہ بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو نہیں معلوم میرے دوستو ایک عالم جب مر جاتا ہے سنو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک عالم جب مر جاتا ہے اور ایک جاہل مرتا ہے مرتے تو دھولو ارے مریں گے کی نہیں مریں گے عالم بھی مرے گا جاہل بھی مرے گا ارے میں بھی مروں گا میں کتنا بھی چک چکے بولوں لیکن ایک دن آئے گا میرا بھی پارہ ختم ہوگا ہم سب مریں گے عالم بھی مرتا جاہل بھی مرتا عالم بھی قبر میں جاتا جاہل بھی قبر میں جاتا لیکن میرے آقا سے پوچھو کہ عالیم کی قبر میں کیا ہوتا ہے میرے آقا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ عالیم کی قبر میں کیا ہوتا ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے نبی نے کیا فرمایا بتاؤں نے آپ کو بتاؤں نے عالیم کی قبر میں کیا ہوتا نعراض تو نہیں نا آپ لو لیکن میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیان میں غلط کہوں تو پھڑے ہو کے کہے دو کہ کیا فرمایا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے راج دلارے نے فرمایا خدا کے محبوب نے فرمایا اگر عالم مر جاتا ہے اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ایک عالم قبر میں جاتا ہے قیامت تک اس کی قبر کا فرشتے تواف کرتے رہیں گے اور ایسا تواف کریں گے جیسے مسلمان کعبت اللہ کا تواف کرتا ہے مسلمان کعبت اللہ کا تواف کرتا ہے ایک حج میں چالیس لاکھ اتنی ہوتے ہیں رمضان میں چالیس لاکھ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ جیسے کعبت کا تواف مسلمان کرتے ہیں ویسے عالم کی قبر کا تواف آتمان کے فرشتے کرتے ہیں تو پھر بھی میرے دوستو عالم کی قدر نہ کرے بہت بڑا گناہ ہے گناہ ہم کے لئے دیکھو ولی کس کو کہتے ہیں ولی کیا ہمارے مسجد کا امام ولی نہیں بن سکتا کیا ہمارے مسجد کا اعظام دینے والا ولی نہیں بن سکتا ولی کس کو کہتے ہیں جس میں دو باتیں ہیں ختم اللہ کی وہ ولی کتنی باتیں کہو نا گھر سے کہو کتنی باتیں آج میں آپ کو کہتا ہوں ولی پہلے بھی تھے آج بھی ہے حیامت تک ولی آئیں گے جس کے پاس دو باتیں ہوگی وہ اللہ کا ولی بھائی کہہ دو جس کے پاس دو باتیں اگر وہ دو باتیں آپ کے پاس آ جائے میں ختم خاتر کہتا ہوں تم بھی اللہ کے ولی وہ کتے جنی ولی کتنی باتیں ہونا چاہیے اور وہ دو باتیں کون چیزے قرآن میں تھا میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا فرمایا ولی کسے پہتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون ہے نا قرآن میں اب دو باتیں آ رہی ہیں ولی پہلے اللہ ان اولیاء اللہ کہو ایک بات کیا اللہ ان اولیاء اللہ نمبر دو وقانو یتبار ایمان ایک نمبر دو گناہوں سے پرہیز یہ دو باتیں جس کے پاس آ جائے وہ اللہ کا ولی ایک تو ایمان ایمان میں سب عبادت آ جائے نماز روزہ زکاة حج ایمان اور نمبر دو گناہوں سے بچے وہ اللہ کا ولی کہ ہماری مسجد کا ایمام ولی نہیں ہو سکتا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہماری مسجد کا اقزام دینے والا کیا ولی نہیں ہو سکتا آپ اس کو دیکھتے ہو پانچ اکی نماز پڑھاتا ہے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے پانچ اکی نماز پڑھاتا ہے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھاتا ہمارے بچوں کو کلمہ پڑھاتا ہمارے بچوں کو مطلعہ مجھائل بتاتا اور اس کے بعد وہ گناہوں سے بچتا وہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ کہتے اے بندے اللہ کہتے میرے بندے میرے ولی کو مت چھڑنا وضعا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اللہ کہتا ہے میرے ولی کو مت چھڑنا ولی کو جسیے بھی چھڑا اللہ نے اس کو مرنے سے پہلے توڑا توڑا کی نہیں توڑا توڑا کی نہیں توڑا دہلی میں آرام کر رہے ہیں حضرت خاجہ کون نظام الدینہ علیہ حالات پڑھے کر ہی آپ نے ان کے کیوں نہیں پڑھتے میرے اوپڑ ہونا ادھر ادھر کے تھان کے حالات پڑھتے نا ادھر ادھر کے پکچر کے حالات دیکھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے میرے دوستوں میں گیا مجھے بڑی تمنا تھی میں نے حضرت خاجہ نظام الدینہ علیہ کے بارے میں بہت پڑھا تقریبا چار سو صفحات میں نے پڑھے پھر مجھے تمنا ہوئی یہ مولا عثمان صاحب زوا ہے بکرہ عید کا دن تھا ہم خاجہ نظام الدینہ علیہ کے مظہر پڑھتے میں بھی تھا مولا عثمان صاحب زوا ہے خاجہ نظام الدینہ علیہ کے مظہر پڑھتے ہیں میرے دوستوں یہ اللہ کا ولی کتنا پیارا اللہ کا ولی کتنا پیارا اللہ کا ولی ان کے زمانے کا بادشاہ خیاس الدین چون اب وہ خیاس الدین اس کے پیش میں بڑا درد رہتا تھا کیا درد رہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں پھر بھی لوگ میرے دربار میں نہیں آتے اور وہ فقیر ہے اس کا پورا کا پورا دربار بھرا رہتا اور ایک خاجہ نظام الدینہ علیہ کا دربار بھرا ہوا رہتا تھا اور خیاس الدین بادشاہ ہے لیکن اس کا دربار بھرا ہوا نہیں ہوتا تو اس کو جلن ہوتی تھی کہ میرا دربار کھالی ان کا دربار صوبہ بھی بھرا شام بھی بھرا دوپہر بھی بھرا رات بھی بھرا تو اس کو اندر اندر جلن ہوتی لیکن معلوم نہیں تھا کہ تیرے دربار میں مال اور دولت ہے اس کے دربار میں مال اور دولت کا پیدا کرنے والا ہے ریفر سے دونے دربار میں ریفر سے گئے نہیں دونے دربار میں تو غیاء سددین اب ایک مرتبہ کہیں سفر پر گیا غیاء سددین جو بادشاہ تھا ہے ہندوستان کا کہیں سفر پر خاجہ نظام الدین اولی اپنی خانکہ میں دہلی میں اپنی خانکہ میں اب وہ سفر سے واپس آ رہے ہیں سننا سفر سے کہیں بھی گیا ہوگا سفر پر اب سفر سے واپس آ رہا ہے راستے میں کچھ لوگوں نے کہا بادشاہ غیاء سددین تمہاری بادشاہت کا تو کوئی ویلیو نہیں وہ خاجہ نظام الدین خاجہ نظام الدین اولیاء ان کا حال یہ ہے ایک وقت میں خانکہ میں سوال لاکھ لوگاتے بیٹھتے ہیں کتنے لوگاتے بیٹھتے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار لوگ تو بس ان کو غصت آیا کس کو غصت آیا بادشاہ غیاء سددین کو غصت آیا کیا کہا کان مجھے دہلی پہنچ رہے تو دو جنلا سنلا بادشاہ غیاء سددین نے کہا مجھے دہلی پہنچ رہے تو دو دہلی فرصت میں دہلی جاؤں گا اور خاجہ نظام الدین کو ظلیل کر کے دہلی سے نکالوں گا میں دہلی جاؤں گا اور خاجہ نظام الدین کو ظلیل کر کے دہلی سے نکالوں گا پھر اس نے تو یہ کہہ دیا یہاں خاجہ کو خبر ملے گئے خاجہ نظام الدین اولیاء کو کسی نے کہا حضرت وہ بادشاہ رہا ہے اور وہ ہماری خانکہ گرا دے گا ہم کو نکال دے گا کہا وہ ہے کہاں کہا پلا پلا جگہ پہ ہے لیکن دہلی پہنچنے والا ہے خاجہ نظام الدین نے اپنی زبان سے صرف فارسی میں ایک جملہ کہا کہا ہنوز دہلی دورت کیا کہا ہنوز دہلی دورت فارسی میں جس کا مطلب ہے کہ وہ ہے کہاں تو کہا پلا جگہ پہ کہا کب پہنچے گا دہلی تو کہا کل پہنچے گا خاجہ نظام الدین نے کہا ہنوز دہلی دورت اے اس کے لئے دہلی بہت دور ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا اس کے لئے دہلی بہت دور ہے وہ کبھی بھی دہلی یہاں کہا جاتا ہے یہاں خاجہ نے اپنی خانکہ میں خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنی خانکہ میں کہا ہمیں دہلی دور ہے ابھی دہلی دور ہے وہ دہلی نہیں پہنچے گا میرے دوستوں تاریخ بتاتی ہے باقشاہ جن جگہ پر اپنے گھورے پر بیٹھاتا اوپر سے کوئی بڑا پتھر گیرا سر پچھل گیا اسی وقت مر گیا اللہ کہتا میرے ولی کو مچھڑنا ورنہ میں تجھے میں چھوڑا میں بات سمجھ میں آئے ہیں یہ علماء ہے نا تو ہم کو مسئلے کے جواب ملتے ہیں بنا کون فتوے لے گا پیسے ہم لوگوں کو تو فتوے کی ضرورت بھی کہا رہے ہیں اب تو گرگر میں مفتی بیٹھا ارے ہیں نا گرگر میں مفتی اببہ مر گیا زائدہ تقسین کرنا کسی مفتی صاحب کو بلانے کی کیا ضرورت ہے بات مر جاوے تو سب بیٹھے کا ہی تو ہوتا ہے ہو رہا کیا نہیں ہو رہا بہن کا حصہ کھا دیا کھا دیا سگی بہن کا حصہ کھا دیا سیامت میں بہن ماف کرے گی میں ماف کرے گی میرے دوستے ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ علماء اکرام اس پر بات آئیے نا تمہیں ایک بات بتا دوں یہ علماء اکرام کہہ دو سبحان اللہ اب سنو گے نا آپ کو خراب تو نہیں لگتا نا ایک بہت بڑے امام امام آزم امام ابو حنیفہ نام کہو امام آزم امام ابو حنیفہ رحمل بہت سپر پس اللہ کے ولی اور عاشق نبی کیوں تو اللہ کے ولی اور عاشق نبی دبو علم ہوتا ہے تو حضنی کا ذہن کتما کھلا ہوا ہوتا ہے میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے بچے ہمارے جوان نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے ہمارے پاس کوئی نہیں انفر ان سکے نہیں اسے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں میرے گجرات کے جوان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں سی اے ہو گئے کیا ہو گئے سی اے سمجھتے ہو ارے سی اے کا مطلق مجھے ایک بھائی نے کہا چھم ہو رہا نا آپ کے گجرات نے سب چاہتے ہیں میں نے کہا یہ سی اے کمپلیٹ آرام سی اے کا مطلق کمپلیٹ یہی تو ہو رہا بتاؤ نا ہمارے پاس پانچی دگری ہے پورا یہ کالی پول آمباور گم جاؤ کالی پول آمباور میں بیٹھے نا گم جاؤ پورا کالی پول آمباور اب پوچھو کہ دین کے دگری والے کتنے دنیا کے دگری والے کتنے معلوم ہوگا ایک پرسند دین کے دگری والا اے وہ بھی ایک میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی شرم میں ایک پرسند دین والا ایک پرسند کوئی بہت دنیا کا بڑا عہدے والا ڈاکٹر ہوگا وقیل ہوگا لوئر ہوگا بیریشٹر ہوگا باقی نانانوے پرسند نہ دین کی کوئی بگری نا یہ امام آزم امام ابو حنیفہ دیکھو کیسا اللہ نے ان کو ذہن دیا ایک آدمی نے آکر ان کو سوال کیا کس کو امام آزم کو کتنے سوال کیے آنٹ کتنے آنٹ بڑے عجیب دعا کرو مجھے یاد آجاوے تائت آدمی ایچھا ہے جس میں آنٹ باتیں کتنی باتیں آنٹ نمبر ایک اس کو جنت کا شوق نہیں جنت میں جانے کا شوق نمبر دو اس کو جہنم کا در بھی نہیں اس کو جہنم کا در نہیں نمبر تین وہ بغر دیکھے گواہی دیتا ہے بغر دیکھے کچھ دیکھتا نہیں ہے اور کیا کرتا گواہی دے دیتا ہے نمبر چار مردے جانور کو کھاتا ہے مردے جانور کو کھاتا ہے نمبر پاس فسنے آتے ہیں تو محبت کرتا ہے اور حق بات آتی ہے تو نفرت کرتا ہے کتنے ہوگا چھے ہوگا ہے نمبر ساتھ اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگتا ہے اور یہود اور نصارہ کی بات آتی ہے تو مان لیتا ہے بتاو ایسا آدمی کیا ہوگا میں نے ایک دو کو پوچھا کہ سیسا مولانا آخری درجے کا شیطان ہوگا میں نے ایک دو آدمی کو پوچھا ایسا ہی میں نے کہا چلتے چلتے پوچھوں کہ آخری درجے کا شیطان ہوگا اس لئے کتنی کھڑا 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 بھاند باتے پہ جنت کا اس کو شوق جنت کا اس کو شوق جہنم سے ڈرتا بگر دیکھے گوائی دیتا ہے مردے جانور جاتا ہے فتنے آتے تو محبت کرتا ہے حق بات آتی ہے تو نفرت کرتا ہے اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگتا ہے اور یہود و نکارہ کی بات آتی ہے تو مان لیتا ہے میں نے پوچھا آپ لوگ بھی یہ سوچیں ہوں گے کیسا ہوگا یہ ساگی امام عاظم رحمت اللہ علیہ کو پوچھا امام عاظم نے اس سر پہ ہاتھ رکھا تاہاں قسم اللہ کی اس سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں ہوگا تاہاں قسم اللہ کی اس سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں ہوگا اور میں گلائی دیتا ہوں یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا اللہ حساب آت بات ہے اسی سب نے کہا امام صاحب یہ کیا کہہ رہے ہوا کیا کہہ رہے ہوا کہا تو یہی بات برابر ہے اس کو جنت کا شوق نہیں اس کو تو خدا اور نبی کے دیدار کا شوق ہے وہ تو جنت میں اس لئے جاتا ہے وہ تو جنت میں اس لئے جاتا ہے کہ جنت میں اللہ اور نبی کا دیدار ہو جائے گا جنت کا شوق نہیں جنت والے کا شوق ہے بات سمجھا گئی نمبر تو جہنم سے نہیں درتا وہ جہنم سے نہیں درتا وہ تو خدا سے درتا ہے وہ تو کس سے درتا ہے خدا اس لئے کہ جہنم کو بھرکانے والا کون ہے نمبر تین تاہاں بغیر دیکھنے جوا ہی دیتا ہے دیتا ہے اس نے خدا کو بھی نہیں دیکھا نبی کو بھی نہیں دیکھا پھر بھی کہتا ہم نے کسی اللہ کو دیکھا نہیں محمد کو دیکھا نہیں لیکن ہم سب کہتے ہیں ہم نے مردہ کھاتا ہے مچھلی کھاتا ہے مچھلی مردے تو تیسیلایایا involved. کہا جے نمبر پانچ چتنوں سے محبت کرتا چتنا آتا ہے تو محبت کرتا. کہاں کرتا ہے اس لیے قرآن نے کہاں مال اور اولاد چتنا ہے پرانے نے کہا اینما مولکم و اولاد کم ش flawed southern ướiیا اور ہم تب مال اولاد سے عليه کرتے ہیں کہ نہیں ٹھلی اور اولاد سے ماں کہاں حق سے نفرت کرتا ہے حق سے نفرت کرتا ہے اس لیے کہ حق کے معنائے موت اور موت کسی کو بھی پسند نہیں ہے پسند ہے اب اگر کوئی مجھے بھی تا ہے مجھے بھی ملہ کوئی محس تا ہے کہ تیرے کو لینے آیا میں کہوں گا ابھی نہیں دو چار دن کوئی جانے گوتا ہے اگر حق سے نفرت کرتا چھے باتے ہوئی نا کہا امام صاحب وہ تو اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے کہا وہ تو ہم بھی بھاگتے ہیں بارش ہوتی تو ہم بھی بھاگتے کی طرح بھیج نہ جا رہے اللہ کی رحمت سے تو ہم بھی بھاگتے ہیں بھاگتے رہے تھے کوئی در کونے میں کوئی در کونے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے تو یہ بھاگے جا رہے اور کہا یہود و نصارہ کی بات مانتا بلکل مانتا اس لئے یہود نے کہا تھا وَقَالَتِ الْيَهُود نَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْهِ یہود نے کہا تھا نصارہ کا دن سچا نہیں ہے اور نصارہ نے کہا تھا یہود کا دن سچا نہیں یہ کہتا میں دونوں کی بات مانتا ہوں رہو گئی نہیں دونوں کی بات اس لئے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو کہتے یہود بھی سچے نہیں اور نصارہ بھی سچے تو یہود کا ہے نصارہ سچے نہیں نصارہ کا ہے یہود سچے نہیں کہتا میں دونوں کی بات مانتا ہوں اس لئے کہ دونوں سچے نہیں تو بھئی ہو گئی نا آج باتیں بتاؤ یہ آدمی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا تو اگر یہ علماء نہ ہوتے ہیں تو ہم تو اس کو جنت جہنم میں بھیج دیتے ہیں میرے جیسا بھی ہوتا ہے جہنم میں بھیج دیتا ہے کہ نہیں یہ میرے دوستوں علماء کی بہت ضرورت ہے ایک بات بتا کے پھر میں مہراج کی بات پر آؤں آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں لیکن کیا کرو چلا گیا اس بات پر اس لئے میں تو ایک بات تھانکہ آتا ہوں جب بھی میں بیان کی کرسی کے پاس آتا ہوں ناپ پاس کہہ رہا ہوں میں بیان کی کرسی کے پاس آتا ہوں تو دو نیت کرتا ہوں کتنی نیت سب سے پہلی نیت یہ کرتا ہوں کہ اللہ میری مرضی میں کچھ نہیں تُو جو بلوائے گا وہ بولوں گا میں اب کچھ سوچ کے نہیں آیا اللہ رجب نمہینہ ہے اب تُو جو بلوائے گا وہ میں اور دوسری نیت یہ کرتا ہوں پہلے اپنی آپ کو سناوں گا پھر دوسروں کو سناوں گا بھئی ضرورت میرے کو بھی تو ہے کہ نہیں ایسا تولی کہ کرسی پہ بیٹھ گیا تو ہو گیا اسے ہوں گیا میرے دوستو یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا بھئی یہ نہیں ہو سکتا اس لئے مجھے تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اب بھائی مجھے کہنے لگے کہ مولانا میرا پیر صاحب تو بہت اچھا ہے میں نے کہا تیرا پیر صاحب کیوں اچھا ہے تا کہ وہ نماز نہیں پڑتا میں نے کہا اس لئے کہ چاہے نماز نہیں پڑے کہ تو نہیں مولانا پڑتا ہے میں نے کہا تو کہا نہیں پڑتا کہا کہ قل팀 ہوگا کہتا مولانا اثر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں جب زور کا وقت ہوتا ہے تو ان کی روح مکہ چلی جاتی ہے ان کی روح جاتے وہاں مکہ میں کعبے کے پاس زور کی نماز پڑھتی ہے اور مغرب کی نماز ان کی روح مدینے میں جا کے حضور کی قبر کے پاس نماز پڑھتی ہے میں نے کہا تیرا پھر تو نبی سے بھی ہچا نکلا اگر ایسا ہوتا نا تو میرے نبی ایک ساب نماز چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ میری روح اللہ کے عارض پہ جا کے نماز پڑھ رہی ہے اور اگر نبی کہتے تو ہم کو ماننا بھی پڑھتا لیکن انہوں نے زندگی پر کہا چالیس سال سے پہلے عبادت کرتے تھے لیکن نماز مل گئی میراج میں سئیس سال تک آپ نے نماز پڑھی سئیس سال تک آپ نے نماز پڑھی ایک نماز میں بھی آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آوں گا صحابہ پوچھتے کیوں میری روح اللہ کے عارض پر گئی ہو یہ نماز پر نے تو نبی کی روح تو کبھی اللہ کے عارض پر نہیں گئی اور تیرا پھر کچھا پیار آتے ہیں بھائی اس کی روح کبھی کعبہ چلی گئی کبھی مدینہ چلی گئی کبھی مکہ چلی گئی میرے دوستو اس سے بڑھ کے دھوکے بات کوئی نہیں ہوگا اس سے بڑھ کے دھوکے بات ایسا کرتے یا نہیں کرتے ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا میری سمجھ میں نہیں اکتا بھائی بھائی سمجھ میں آتا ہے یعنی جو قرآن حدیث میں نہ ہو سمجھ میں نہ آوے آپ کو آتا ہی سمجھ میں میں نے کہا اسے پیر کو دو چلات مار کہاں کھانا بھی یہاں مکھا تیری روحاں کھا کے آئے گی زمزم کا پانی اور خجور یہاں کیوں کھاتا ہمارے دستہ کھان پر بھائی جب نمال یہاں آتی تو کھانا بھی وہی پر ہو جاوے یہاں تو آسین چلا چلا کے پیر کب کھاتے یہ دھوکہ یہ شیطان کا دھوکہ اس لئے میں نے تو ابھی کہا تھا یاد ہوگا یہ کچھ بھول گیا مچھی پانسی تھی بھول گیا میں نے کہا تھا میں بہت سے میرے بھائیوں کو دیکھتا ہوں کاری احمد علیہ ہے کاری احمد علیہ ہے وہ جھوٹا کھچڑا ہے وہ چپل کھچڑا ہے وہ کہتا موبائل دے دے وہ کہتا رومالد دے دے مولانا میں آپ کی حفاظت کروں گا مولانا میں نے کہا بھائی تو فجر پڑا بہت سکر کہ نہیں مولانا میں نے کہا جب تُو فجر نہیں پڑا تو خدا کا نہیں بنا تو میرا کبھی نہیں بنے ارے سیدھی بات ہے میں نے کہا چفر دینے دیں میں ہی اٹھا لوں گا ارے سیدھی بات ہے یا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ایک صحاب ان کے ساتھ میں ہو گئے کہ عمر میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا عمر نے کہا چلو راکھوں میں چلے اب عمر تو عمر تھے ان کا پاور تو اللہ اکبر عمر کا پاور تو بڑا عجیب تھا کہ نہیں تھا حضرت عمر نے راستے میں پوچھا سفر ہو رہا ہے حضرت عمر نے راستے میں پوچھا کہ بھئی تو نماز پڑھتا ہے کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا حضرت عمر نے کہا ابھی نکل میرے ساتھ سفر میں دھوکے بعد نہیں چاہیے جو اب تک خدا کا نہیں بنا وہ میرا کبھی نہیں بنے گا اس لئے میں کہتا ہوں تاریہ احمد علی کی شپل بعد میں ہوتھا پہلے نماز پڑھو صحیح کی نہیں اچھل تو عمل ہے اچھل تو دیکھو ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس آئے کون بیٹی کتنا ہونچا مقام ساتھ مہ کا ہے کہ نہیں ساتھ مہ کا مقام ہونچا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ساتھ مہ کے پاس بیٹھ گئے ادھر ساتھ مہ ہے ادھر علی ہے ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں باتیں ہو رہی باتیں ہو رہی باتیں ہو رہی حضرت فاطمہ نے کہا آپ روتے ہو آپ روتے ہو تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا میرے لئے روتا ہوں کس کے لئے روتا ہوں تو فاطمہ نے کہا میرے لئے مجھے کیا ہوا میرے لئے کیوں روتے ہو اب سننا بخاری شریف کی روایت کہا کی روایت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملی اعملی یا فاطمہ اعملی اعملی یا فاطمہ ہمارے نبی نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اے میرے نخت جگر اے میرے کلیجے کے شکرے میں تو تیرے وقت روتا ہوں اے فاطمہ عمل کر لے نماز پڑھ لے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے ہر قیامت میں یہ مت کہنا کہ تیرے ابا نبی تھے قیامت میں یہ مت کہنا ابا نبی تمہیں نکل جاؤں گی کہنے لے کو بھی نہ تو جب فاطمہ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ان کی روح پر نہیں جاتی نماز پڑھنے تو ہمارے پیر صاحب کی روح ایسے کعبہ چلی جاتی ہے اس لئے میرے دوستوں سب سے بڑی چیز عمل کرو گی انشاءاللہ کرو گی انشاءاللہ عمل کرو گی انشاءاللہ کل میں نے یہ کچھ علماء کے اوپر کچھ باتیں کہہ دی بس زبان پر آگیا میں نے علماء پر کچھ باتیں کہہ دی اللہ علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرمائے کرو گی ان علماء کی قدر کرو گی کسی امام کو ظلیل وادہ کرو آج کسی امام کو ظلیل ہے غلطی ہے میں نہیں کہتا کہ امام کوئی فریشتہ اُترتا ہے غلطی ہے کونے میں لے جا پیار محبت سے کہے تیرے بیٹے سے غلطی ہوگی تو بازار میں کہے گا تیرے بیٹے سے غلطی ہوگی جو بازار میں کمہ شمارے گا چا کہے گا اے بیٹا گرمیاں اے میرا بیٹا سر پہ ہاتھ کھیڑا ارے میرے دوستو پیار سے محبت سے عالم کو دیکھ لو ہمارے نبی نے فرمایا پیار سے محبت سے عالم کو دیکھ لے ایک حج مقبول کا ثواب نصید ہو جائے ہاں میرے بیٹے ایک بات آپ کو بتاو آپ کی برکت سے بات جا رہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو خراب نہیں لگتا خراب لگے تو آئندہ مت بلانا لیکن ابھی تو سنو میرے دوستو لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی کے نامہ یا آمال میں نیکی کہو نا نیکی نہیں گناہ کا پلہ بھاری اور نیکی کا پلہ اور آپ کو معلوم ہے ایک آدمی جہر نمی ارے کہو نا ایسا آدمی جس کا نیکی کا پلہ کم اور گناہ کا پلہ وہ کیسا ہے ارے کہو سجد ہے آپ لو وہ کیسا ہے کہو نا کیسا ہے قرآن نے کہا آپ نے سورہ الکاریہ پڑھی ہوگی نا الکاریہ اس میں کیا کہا میرے ساتھ میں پڑھو کسی پیاری آئے اللہ نے کیا فرمایا فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ نَوَادِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا کیا مطلب جس کی نیکی زیادہ گناہ کم چلا جنت کہو چلا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا آرام 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 لیکن اس کا الٹا ہو گیا وَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ نَوَادِينُ فَأَمَّهُ آئِيَا وَمَا دَرَا فَمَا آئیَا رب العالمین نے فرمایا اگر تیرے بنا کا فلہ بھاری ہو گیا اور نیکی کا فلہ گھت گیا تو رب العالمین نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں جلنے والی آگ تجھے جلا کر کھا کر دے گی تو فیامت میک آدمی ہوگا نیکی کا فلہ کن گناہ کا فلہ اعلان ہوگا سان جائے گا تو کھاپے گا اللہ کے عرش کے سامنے آئے گا وہ تو اللہ ہی لانے والا اللہ کے عرش کے سامنے آئے گا کھاپے گا اللہ کہیں کیوں کاپتا ہے کیوں کھاپتا ہے اگرے گا اللہ تُو نے جہنم کا فیصلہ کر دیا روتا روتا کہے گا اور یہ آنسون دھول ہی نکلے Allan ہیں کیا نکلے گا خون کے قطرے نکلتے ہوں گے اللہ کا ہم فرمائے خون کے قطرے نکلتے ہوں گے اللہ تُو نے جہنم کا فیصلہ کر اللہ کے عرش کے پاں میں کھڑا اللہ نے کہا کیوں کافتا اللہ تُو نے جہنم کا فیصلہ کر دیا اللہ نے کہا میں نے انصاف نہیں کیا تُو نے انصاف کیا میرے نیکی کا پلنہ چھوٹا تھا گناہ کا پلنہ زیادہ تھا تُو نے جہنم کا فیصلہ کیا تیرا فیصلہ تو صحیح لیکن اللہ میں جانا نہیں چاہتا اللہ کو کہے گا اللہ میں جانا کہا اللہ کیا پوچھیں یہ اللہ کیا پوچھیں یہ تیرے سینے میں قرآن اور حدیث کچھ تھا یعنی تُو عالم تھا کہا نہیں اللہ کہے یہ تُو عالم نہیں تھا اگر ہوتا ابھی جنت میں پیچھتے تھا کہو نہیں سبحان اللہ لیکن کہے گا نہیں میں عالم نہیں تھا یہ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ دوسرے ہوتا کریں گے چل جو عالم نہیں تھا کسی عالم کو تانی پیلائے تھا کہا نہیں اللہ کہے کسی کو نہیں پیلائے کالر پیلائے ہوتا جنت میں بھیج دیتا پھر اللہ کہیں یہ کسی عالم کو کھلایا تھا کہے گا نہیں اللہ کہیں یہ میری عزت کی قسم اگر کسی عالم کو کھلایا ہوتا جنت میں بھیج دیتا اس طرح اللہ پوچھتے جائیں گے پوچھتے جائیں گے پوچھتے جائیں گے وہ کہتا جائے گا نہیں 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 اور اللہ کہتا جائے گا آگر یہ ہوتا میں تجھے جنت میں بھیج لیتا اخیر میں اللہ کہیں گے جا تُو نے نہ کسی عالم کو کھلایا نہ پھلایا نہ پہنایا نہ کسی عالم کی پریشانی دور کی نہ تُو عالم بنا نہ بچوں کو عالم بنایا نہ پوتوں کو عالم بنایا جا تُو جہنم میں جا اب وہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ جہنم میں جیسے جائے گا اللہ کہیں گے یا اب بھی اے میرے بند ہی طرف وہ آ کر کہے اللہ میں نے کسی عالم کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا اللہ کہیں گے مجھے معلوم ہے تُو نے کسی عالم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لیکن یہ بتا کہ تُو کسی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی کرتا تھا جس کی دوستی عالم کے ساتھ تھی تو سوال سمجھ میں آیا تو ایسے آدمی کے ساتھ دوستی کرتا تھا جس کی دوستی عالم کے ساتھ تھی یعنی تیری ڈائریکٹ تو عالم کے ساتھ دوستی نہیں تھی لیکن ہی اس ڈائریک کسی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی رکھتا تھا جس کی عالم کے ساتھ دوستی تھی تو کہے گا اللہ فلا آدمی ہے جو وہ تو عالم نہیں تھا لیکن عالم کے ساتھ بہت دوستی رکھتا تھا اور میری کو اس سے محبت تھی اللہ کہیں گے جا اس دوستی کے سب سے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا میرے دوست کو کہاں کہاں تک عالم کے بارے میں بتاؤں اور ہم لوگ تھڑا تھرم نکڑی پیسے بھگاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے عالم کی طبر کرو دینا بھائی انشاءاللہ کیا معلوم کس عالم کی نظر تمہارے اوپر پڑ جائے ہاں میں اکثر کہتا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ بیعت ہوتے بیعت ہوتے نہ مجھے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا بیعت ہونا ہے بیعت ہونا ہے میں کہتا ہوں بیعت ہونا سنت ہے اور اپنی زندگی بنانا فرض ہے بیعت ہونے سے کچھ کامیاب نہیں ہو جاتا بس تم بڑے سے بڑے کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ اور فجر نہ پڑو تم بڑے سے بڑے کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ اور تم چہرے پر داری مت رکھو تم بڑے سے بڑے کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور تمہارا تین سے چھوکا شوک ابھی نہ چھوٹے بیعت ہو کے کیا فائدہ بیعت ہونا سنت اور اپنی زندگی بنانا لیکن ہاں پھر بھی میں کہتا ہوں بیعت ہو جاؤ پھر بھی میں کہتا ہوں بیعت ہو جاؤ بیت ہو جاتیوں اس لئے کہ پیرانے پیر شیخ عبدالقادر زیرانی رحمت اللہ علی نے فرمایا کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے اگر تے سنت ہے پھر بھی دے دے اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہے جب تیرا شیخ جنت میں جائے گا تو توڑی جنت میں چلا جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں اور اللہ میرے جیسے نالاک کو صدرنے کی بھی تحفیقتہ فرمائے میں تو یہ کہتا ہوں میرے لئے دعا کرو کہ میں بھی صدر جاؤں اللہ میرے جیسے نالاک کو صدرنے کی تحفیقتہ فرمائے لیکن میرے دوستو آج سے چاہ کرو کہ انشاءاللہ علماء کا احترام کریں گے اور ایک بات سنو علماء کا احترام کریں گے کریں گے کریں گے اور احترام کا مطلب ہے اگر تو اس کا اچھا نہیں کر سکتا مطلب لیکن اس کا برا بھی کبھی مطلب میں پھر یہ کہتا ہوں کسی عالم کا اچھا نہ کر سکے تو نہ کرنا لیکن اس کا برا بھی خیر میرے دوستو میں نے عالم کے بارے میں بہت ساری بات ہے کہ ایدر بلکہ تقریباً پورا بیانی اسی کے اوپر ہو گیا لیکن چلو ایک میراج کے ایک بات بتا دو میرے دوستو اللہ تعالیٰ یہ میراج سے ہم کو محبت نصیب فرمائے میں تو کہتا ہوں میراج کا مطلب نبی کا موجیزہ بھئی نبی کا میں نبی کا ایک موجیزہ بتا دوں آپ کو یہی میراج ہے میں بتا دوں یہی ہے ایک مطلبہ میراج والی آیت کو تازہ کرلو اس سے بڑا بڑی پیاری آیا تھے ساتھ میں پڑھو سبحان اللہذی اکرابی آبکی لیلہ من المسجد الحرام من المسجد العقق اللہذی بارتنا حسنی نوریہ نزاع اللہ انہو السمیع الوصیر ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کوئی شان اب ذرا میرے دوستو نبی کی محبت کے میدان میں آنا ہے مجھے بھی آنا ہے آپ کو بھی آنا ہے دیر تو نہیں ہو رہی نا دیر ہو رہی تو بند کر دوں دیر تو نہیں ہو رہی سب لوگ کیوں نہیں بول رہے دو گھنٹے اور آتی شاہدی ہو گئی آتی شاہدی ہو گئی آتی شاہدی تب تو یہ اصل مومن ہے مرد مومن اور مرد مجاہد ورنہ اکثر لوگ کو تینشن ہیسی کا ہوتا ہے میں تُس سے کہنا اکثر لوگوں کو ہیسی کا تینشن ہوتا کہ گھر میں بیوی کو کیا جواب دھولا اور یہ بیوی بیوی عورتوں کی بھی عادت ہے ان کو تہے بگر چھپتا تو ہمیں بھی گھر میں جاؤنا تو روز آنا بیان ہوتا ہے تمہیں ایک بجے آتے بعد دو بجے کیوں آئے سب کے گھر کا سوئے ہر جگہ آؤ کہا لے ہوتا ہے اللہ ہماری ماں بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے اللہ ہماری ماں بہنوں کو سمجھے عورتیں جو ہے میں آج کل کی عورتوں کو میں دیکھ رہا ہوں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن نے کہا تھا مرد اوپر عورت عورت اندر میں رہے گی نمی قرآن نے کہا پاتھے پارے میں دنسلے رقوں میں رب العالمین نے فرمایا مرد حاصل ہوتا ہے عورت اندر میں اور آج تانی بھی پینا ہو تو اس کو پوچھنا پر پہتا اب مسجد میں آیا گا مسجد میں آیا گا تو ایسا چکے گا وہ شیر آیا گا مسجد میں آیا گا تو آپ نے دیکھا اس کی چال دیکھا ہوگا آپ نے شیر آیا امام کا وہ کام وہ زرگا وہ بانگی کا اور گھر میں بیوی نے کبھی تاعت میں نے کھانا نہیں پکائی کوئی بات نہیں بارتے لے کیا ہوگا کوئی شوہر ہوگا کوئی شوہر ہوگا بیچارہ برطن دھو رہا تھا برطن دھو رہا تھا اب دھنڈی چندی لگ رہی ہوگی برطن بھی بیچارہ دھو رہا ہے خدمت بھی کر رہا ہے ویسے ایک بات بتاؤ میرے دوستو اگر گھر میں ہم برطن دھو رہے جھاڑو عمر ہے تو ہم کو کیا کہتے کہ بائلہ ہو گیا کہتے نہیں کہتے کیوں اس لئے کہ ہم بیوی کے در سے ایسا کرتے ہیں اگر نبی کی سنت میں کرو تو ایک برطن دھونے پر سو شہیدوں کا ثواب مل جائے گا پس نیت نیت پر بیوی کے در سے کرے گا تو دنیا بائلہ کہے گی نبی کی محبت میں کرے گا تو نبی کا عاشق بن جائے گا اس لئے کہ میرے نبی بھی گھر میں برطن دھویا کرتے تھے میرے نبی بھی گھر میں کپڑے دھویا کرتے تھے میرے نبی بھی کپڑوں کو سیا کرتے تھے میرے نبی بھی گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے میرے نبی بھی گھر میں بیٹھ کے آئیشہ کے ساتھ روٹی بھی بنایا کرتے تھے حالانکہ ہمارے نبی کی شان تو بہت اوچھی ہے سی کے لئے اوچھی کہو نا کہو نا بیچر بھائی نبی کی شان ایک بات بچا تو دل کچھ ہو جاگا نبی کی شان کتنی اوچھی بڑی بڑی کتابیں حکمان سے کتنی اوٹری کون کونسی تورات انجیل ضبور قرآن ویسے تو حکمان سے ایک سو چار کتابیں اوٹری سمجھ نا کتنی کتابیں اوٹری ہو لیکن چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی کتنی تورات کتنی اوٹری حضرت موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی فرمایا اِنَّا ذَلَّتْ تَوْرَاتِ تِيهَا غُدَوْا اَنُورْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی لیکن فرمایا او موسیٰ تُو نیچے تورات اوپر سمجھنا ذرا اللہ نے فرمایا موسیٰ تُو نیچے تورات اوپر ہو میں تورات پہاڑ پر رکھوں گا تجھے پہاڑ پر آنا پڑے گا اور تورات کو مونا پڑے گا تورات ترے پاس نہیں آئے گی تُو تورات کے پاس اس لئے کہ تُو درجہ کم تورات کا درجہ سمجھنا نہیں بس انجل کس کو دی اللہ نے انجل کس کو دی حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ بھی تو نبی سے نا ہے نا قرآن میں حضرت عیسیٰ کا تذکیر آ رہے نا اے کہو نا ہے یا نہیں کہو نا لیکن حضرت عیسیٰ کا تذکیرہ لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کو دینا ہے انجل اللہ نے ورمایا اے انجل کھاؤں میں تجھے انجل دینے والا تیرا درجہ کھن ہوگا انجل کا ترجہ ہوسا ہوگا پہلے تو تیرے عبادت باہ میں چلا جا حضرت عیسیٰ کے ایک جگہ کی کتیہ جس میں عبادت کرتے تھے اللہ نے ورمایا انجل کھتیہ میں چلا جا اور کسی سے بات نہ کرنا بھی انجل سب کھتیہ میں رہنا نہ کھانا نہ پینا میں اپنی کتاب تجھ پر اترنے والا ہوں میں اپنی کتاب تجھ پر اترنے والا ہوں لیکن کتاب کو تیرے پاس نہیں دے جوں گا تجھے کتیہ میں جانا پڑے گا تو کتاب سمجھ نہیں بات اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کو تورات دینی تھی تو کہاں بلایا اللہ کو اگر عیسیٰ کو انجل دینی تھی تو کتیہ میں بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عدیسیٰ دعوت کا ذکر قرآن پاک میں آیا وَلَقَلَا تَيْنَا دَعُودَ مِنْ اللَّهِ رَبُ الْعَلَلَىٰ نے فرمایا ایسا اہود تو نے ایک بھر جاگر بنایا تو نے ایک مفشد بنائی اس مفشد میں چاہا کہ علیٰ کا اتراب کرنا پھر میں سبور تجھ پر اترنے والا وہ سبور تیرے دیات نہیں آئے گی تو جنہ گر میں جائے گا تو نے سبور سمجھنا حضرت موسیٰ کے قورات دینی تھی رہا مولایا پہار پہ حضرت موسیٰ دینی تھی رہا مولایا حضرت موسیٰ کو سبور دینی تھی رہا مولایا جنہ گر میں اور ہمارے نبی کا معاملہ آیا اللہ نے فرمایا میں قرآن اتاروں گا لیکن نبی تجھے آنا نہیں پرے گا تو مکہ میں ہوگا تو مکہ میں قرآن اترے گا تو مدینے میں ہوگا تو مدینے میں قرآن اترے گا تو بدر کے میدان میں ہوگا تو وہاں قرآن اترے گا تو اوہد کے میدان میں ہوگا تو سوزہ موپ پہ ہوگا وہاں قرآن اترے گا اری مرے محمود تو اپنی بھیلی کے ساتھ ب hassر پر ہوگا وہاں بھی میں قرآن اتروں گا تو ہوا کی نہیں ہے وہاں ہمارے لبی کو فابند بدایا ادھر کھڑے رہنا قرآن آئے گا ہتنا نہیں قرآن آئے گا اللہ نے کہا تو قرآن کا فابند نہیں قرآن تیرا فابند ہے کہو س phot Swan allah تو قرآن کا فابند نہیں قرآن تیرا فابند ہے تو اگر بازم مد Cat میں ہوگا وہاں بھی قرآن اترے گا تو باہر پر ہوگا وہاں قرآن اترے گا تو مکہ کی گلی میں ہوگا تو قرآن اترے گا تو مجینے کی گلی میں ہوگا تو قرآن اترے گا تیرا اثر عائشہ کی گلوڈ میں ہوگا تو بھی قرآن اترے گا دوستو یہ ہمارے نبی کی شان اللہ وفر صلی اللہ یہ بھی تو نبی کا معجیزہ ہے نا ایک اور معجیزہ بتاؤ کہ تھا گیا آپ لو بیلی کا تو تینشن تو نہیں کالی پھول کی بیلی نام بھی تو بڑا جی ہے نا کسی نے چوتھی شادی کی کس کونسی آپ لوگوں میں سکرشاد کسی میں این ہمت نہیں ہوگی وہ کہے گا اسی کے بعد میرا پاؤں کبر میں لٹکا ہوا ہے کسی نے کیا ہوگا تو کالی پھول کا ہمت میں آگیا ہوگا کالی پھول میں کونسا خندن رہتا ہے کہاں گیا ہمارا منہ بھائی کہاں گیا چھکے چھکے بیٹا ہوگا کہاں ہے بھائی منہ بھائی ضروری والا کہاں ہے اے کتنا نالا ایک آدمی ہوگا سوزن چپل میری اس کے پاس تھی اور یہ سب سے پیچھے تھلا ہے اور مجھے کہتا ہے جب بھی دیکھتا ہے کہ میرا چہرہ کو بھستے میں آگیا کہاں گیا ہے مانا مانا گھتے میں تو ایک شہر سنا دیتا میں نے کہاں تجھے اب سے منہ بھائی نہیں کہوں گا شایر بھی لگام کہوں گا جب دیکھو جب شہر سنا دیتا تو کسی نے چوٹی کونسی شادی کی چوٹی بیوی گھر میں آئی اب چوٹی بیوی لوگوں کو تو اسے بھی شک بہت ہوتا نا آپ لوگ کو کہاں میرا موہ کیسا دیکھتے ہو آپ کو بہت زیادہ کبر آتے ہو اور چوٹی بیوی گھر میں آئی تو دیکھا کہ تین دوپتے لگتے ہو کس نے تو چہنے دیتا یہ چس کا تو بیوی کو فورا شاک کے میرے سے پہلے 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 گا رہا تھا اس کو بیشاری کو معلوم ہی نہیں کہ تو چوتھے نمبر پر آئی اب وہ انچھل رہی ہے یہ چس کا اب وہ کالیپور کا بڑھ رہے گا مہاشا ہوا آئی کہا جب ایک سن وہ جو پہلا دوپتہ نا وہ میری پہلی بیوی کا میں نے اس کو کہا پانی لا پانی نہیں لائے گردہ نے جوڑا دی اس کی دفن کر دیا نشانی کے توپر دوپتہ لگتا دیا تو بیوی کا دوسرا دوپتہ کہا پھر دوسری بیوی آئی دوسری بیوی کو ایک مطلقہ کھانا گرم کر کے لا تو کھانا گرم کر کے نہیں لائی پلواز سو رہا ہی ہے دو چکڑے کر دیا دفن کر دیا اس کا بھی نشانی کے توپر دوپتہ رکھ دیا تو پھر وہ پیسرا کس کا آوہ کسی بیوی کا کام پر جانا میں نے کہا اکھری کر کے چکڑے دے تو کہا تو کر لے تو مجھے حصہ آیا میں تو کھالی پول کا مجھے حصہ آیا کہ میں کہتے اکھری کروں اس کے بھی دو چکڑے کر دیئے نشانی کے توپر لٹکا دیا اور چوتھی والی کو کہا کہ دیکھ تین کے دوپتہ لٹکے تیرا بھی نمبر آئے گا وہ تو کھالی پول کی عورت تھی زور سے ہسی کہا اب آپ کی ٹوپی کے لٹکنے کا تانمایا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ کیسے ہسے مجھے حصہ لگا جیسا آپ لوگ یہ سکتے ہوں گے چلو مولانا نے ہماری طرف سے نیفنز کر دیا خیر آپ لوگوں اس میں میں پورا ہچا ہے اس لئے مجھے بہت کام کی بات پر جانا ہے بھئی رجب کا مہینہ نبی کا محجیزہ کہہ تو رجب کا مہینہ نبی کا ارے ابھی آپ کو دیکھا نا ہمارے نبی کی شان دیکھا نا سب کو کتاب لینے کے لئے بلایا گیا اور ہمارے نبی کو کب بلاوں گا تیری شان کے خلاف کتاب تیرے قدموں کی طرف آتی رہے گی کہو نا سبال اللہ ارے نبی کا محجیزہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آنکھا اگر ہمت سے کہو نہیں ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آنکھا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں اب تشتر کے جواب اینہ نا میرے نبی کو نبی نہیں ارے کہو میرے نبی کو دعی امی اُٹھا دے اُسان کے تو خفر کر دے امی اُٹھا دے تو بے ہو خورج کو باپا بھر لالے میرا مرآنی و نبی امی اُٹھا دے امی سے پانی کا جشمہ بنا دے مرآنی و نبی آنکھے دے تو خدا حلال کر دے ناکھے دے تو خدا حلال کر دے میرا نبی و نبی اُٹھا دے اُٹھا دے اُٹھا دے اُٹھا دے میرا نبی بھرک جالے اِٹھا نبی آگی ترپ جالے اِٹھا دے تو میرا نبی وہ نبی ایک پیانہ پیانہ پہلاوے چار سے بارہ پاک پید بھر جالے ہمارا نبی تو وہ نبی ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی کیا نام ہے؟ مجھے اتنا اچھالکتا یہ واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت سلمان دیر تو نہیں ہوگی نا آپ لوگوں کو بس اس کے بعد بات ختم کریں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اور یہ بہت پیار ہے یہ ایران کے رہنے والے کہاں کے رہنے والے ایران یہ ایران کے رہنے والے پہلے الگ مذہب قبول کیا پھر کوئی مذہب قبول کیا پھر کوئی مذہب قبول کیا کرتے کراتے مدینہ آگئے اور مدینہ میں آ کر اشدو اللہ علاہ علاہ اشدو انہ محمد الرسول اللہ اب بہت خوبصورت تھے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں لگا ماشاءاللہ برے لمبے چورے خوبصورت تھے اور ایک مطلبہ جب ایمان قبول کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہاں یہاں کے رسول ایمان قبول اور لمبے چورے اتنے خوبصورت گھوڑے گھوڑے چکتے دکھتے تھے تو کہاں کہ اللہ کے رسول ایمان قبول کر لیا اللہ کے رسول نے فرمایا بارک اللہ اللہ تجھے برکت دے لے تو سلمان نے کہا نبی کوئی دعا دے دو نا میں توا دھر میں تو روٹی پکھا لے نبی آپ تو بڑے خوش ہو مجھ سے کوئی دعا دے دو نا نبی نے کہا یا سلمان بارک اللہ مفی اوم علیہ اے سلمان جا اللہ تیری عمر میں برکت دے میرے دوست کتابوں میں لکھا دائی سو سائی کی عمر کئی کتنا دائی سو سائی حضر سلمان اے کون حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اب سننا انتبار عجیب و غریب معاملہ جب یہ مدینہ آئے مسلمان ہوگئے لیکن یہودی کے غلام تھے کسے غلام تھے اور یہودی بڑا نال آئے تھے بڑا خبیح بڑا خطرناک وہ کیا کرتا روز صوبہ میں سلمان کو اپنے سامنے بٹھا تھا اب سلمان کو ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے وہ یہودی اتنا ہٹا کچھا نہیں تھا لیکن یہودی کو معلوم ہے کہ یہ میرا غلام تو یہودی کیا کرتا ان کو سامنے بٹھاتا اور ہمارے نبی کو گھالیا دیتا خوب گھالیا دیتا حضر سلمان برداش کرتے برداش کرتے برداش کرتے لیکن جب برداش نہیں ہوتا حضر سلمان اپنے آقا کا جھرے بان بکن لیتے اور کہتا بس کر ورنہ تجھے خاتم کر دے اللہ تو یہودی کیا کرتا اچھا غلام ہوکے آتا کہ ایک رات اٹھاتا وہ یہودی کو بلاتا اور سب ملکے سلمان کو مارتے بس سب ملکے سلمان اتنا مارتے اب ایک مرتبہ حضرت سلمان چلے کس کے پاس چلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ مجھ کو بہت مارتے سلمان کتنا لمبا چوڑا آدمی جب روئے تو کسی کا بھی دن سلب جارے اللہ کے رسول بہت مارتے اللہ کے رسول نے کہا کہا مارتے حضرت سلمان نے جب پورتہ ہٹایا تو نبی بھی چک پرے ہیں پورا پوری پیت جو ہے جل کے کالی ہو چکی تھی سفید بدن پر جو داگ دیئے گئے تو لوہے کے گھرم گھرم لوہا پوری پیت کالی ہو چکی ہمارے نبی بھی روئے روئے اور کہا سلمان جب تُو ایمان دایا تھا تو میں نے تیرے عمر کے لئے دعا دی تھی آج تیرا زخم دیکھ کر میں ایک اور بات کہتا ہوں میںически مہم بھی 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 ایک اور بات آپ جاتا Light کوob artists جاتا ہوں میں سلمان سلمان کا object سلمان میرا بالدہ تماموں نے نہیں ہمارے نبی پھرمایا ج Äنہ من سلمان سلمان من errors سلمان میرا وعدہ اے آج سے میں سلمان کا Hard سلمان میرا بن گیا تو ایران کا بننے والا وہ سلمان دنہ والا وہ آجیں ہی ہے میں عرب ہوں لیکن جنت میں تو دونوں ساتھ ہمیں گانے والے انا من سلمان و سلمان و منی میں سلمان کا اور سلمان اب میرے دوستے جب ہمارے نبی نے پیچھ کو دیکھا تو رو پڑے ہمارے نبی نے کیا کہا بہت اچھا وہ کتنا بھی گالی دے ہوئی یہودی تجھے بھڑک نے کہا ہی نہیں ٹھیک ہے نی یہ اچھی نسیت کی کہ یہودی تجھے کل بھی بلائے گا خوب گالیاں دے گا تو بیٹھے رہے نا کچھ کہنا ہی مد تو اس کا جھرے بان پکڑے گا تو وہ پھر دوستوں کو بلا کے مروائے گا تو تجھے برداش کرنا سلمان نے کہا ٹھیک ہے کل سے اس کو گالی دنے دو جتنا بھی گالی دے گا دے گا میں تو بلکل اٹھوں گا نہیں اب دوسرے در حدر سلمان گئے اور وہ یہودی نے ایک گالیاں شروع کی سلمان نے کچھ نہیں کہا لیکن یہودی نے اتنی خطرنا گالی دی جو میں نہیں بتا سکتا بھی کتابوں میں لکھا اتنی خطرنا گالی دی کہ سلمان سے رہا نہیں گیا اے زور سے تماشا مار دیا زور سے تماشا مار دیا زور سے نبی نے منع کیا تھا لیکن محبت آگئی اسی کو معنی حاکیم اقتر صاحب نے بہت اچھا لکھا اردو میں کس میں لکھا اردو میں کیا لکھا بل بل کو لکر اپا بندوں سے خاموشی بل بل پرندہ اس کو کچھ بنا بھی بولو کہ بولا نہیں پھر بھی بولی تم لاکھ سمجھے بولنا بل بل کو نہ کرے اتنا شاید اتنا بل بل کو نہ کرے روپا بندے دے دوں کو خاموشی جب چمن لگ آئے گا پر یا کر سبو کے آئے گی جب بل بل کو باب یاد آئے گا تو وہ چیچی کرے گی سلمان کو جب نبی یاد آئے گا تو موکے کماشا مارے گا بل سلمان کی ذیرت جوش میں آئے اس نے اس یہودی نے اتنی کھراب ڈالی دی سلمان کو غصہ ہے تواسہ مارا جب اتنا زور سے تواسہ مارا وہ یہودی چکرا گیا بل سلمان کا حکی تو کئی پہائری ہاتھ ہوگا نہ عیس cultiv کے طواجہ مارے یہودی چکھلا گیا پورے مہلے کو بلایا کہا کہ مجھے میرے بھلام نے مارا پورے مہلے نے سلمان کو کو جن ڈالا پورے مہلے نے سلمان کو ہاتھ سے بھی معذور پانچ سے بھی معذور لرکھڑاتے لرکھڑاتے کس کے دربار میں جئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں مارا لیمت ذرب تھی کیوں مارا سلمان نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ایک بار اس نے کہا تمہارا بھی مارے گا تو دھات میں طاقت نہیں ہوگی پھر بھی مار ہوں گا ہمارے نمی مسکرائیں اور مسکرائیں کر کہا سلمان تیرا ایمان مبارک ہو تیری محبت مبارک ہو اے سلمان جا تیرا آقا کو کہہ کہ کتنا چاہیے جتنا روپیہ چاہیے میں دے دوں گا لیکن تو آزاد ہو جا اور وہاں سے آزاد ہو کر تو میرے پاس آجا آہ سلمان تو خوش قسمت جاگ گئی کس کے دربار میں جانا اے سلمان گئے جا کے یہودی کو کہا ادھر آ تو آقا کو کہا ادھر آ آج سے تیرا میرا رشتہ ختم آج سے تیرا میرا رشتہ ختم مان کیا مانگتا کتنے درہم کتنے دینار کیا مانگتا مانگ لے مانگ لے جتنا مانگتا مانگ لے آج میرا نبی دینے والا ہے آج میرا نبی چکانے والا وہ یہودی بڑا چالات تھا اس نے کہا کہ دینار کہوں گا درہم کہوں گا اس کا نبی تو دے دے گا اس نے کہا وہ یہودی بھی اندر سے تو جانتا تھا کہ وہ نبی بہت بڑا نبی ہے اوپر اشارہ کرے گا تو چپک جائے گا وہ یہودی بھی اس میں تو جانتا تھا اس نے کیا کہا کہا کہ ایک شرط کے آزاد کروں گا سلمان نے کہا جو بھی جو بھی کنڈیشن میرا نبی ابھی پوری اتن ہے کہا یہ میرا باغ ہے اور میرا باغ ہے بہت لمبا چورا باغ کہا اس میں تین رات میں تین سو برک لگانے کے تین رات میں کتنے برک تین سو درک لگانا ہے اور سب درک کے اوپر خجور بھی آ جانا چاہیے اب باغ ہے کھولا میدان ہے کھولا میدان ہے کہا یہ کھولے میدان میں تین دین میں تین سو درک لگانا ہے اور ہر درک پر خجور ہوگی تو تو آزاد ہوگا ور میں آزاد نہیں ہوگا حضرت سلمان نے جردن کہا بھائی کہیں باغ میں تین دین میں درک لگ تو بھی بڑا درک خجور بھی آ جا ہے سمجھ گئے کہ میں شرط تو رکھا لیکن میں حضرت سلمان فارسی نے کچھ نہیں کہا اتر گئی سیری سیری اتر گیا ہے کس کے پاس آئے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا ہے سلمان کتنا مانگ رہا تیرا آقا کتنے دین آئے کتنے دنوں تو کہا اللہ کے رسول میرے مقدر میں آقا دنیں گی کہا کیوں زیادہ مانگ رہا جتنا مانگی ہے حضرت سلمان نے کہا مانگ رہا ہوتا تو میں دے دیتا وہ تو سمین میں بتاتا ہے اور تین سوٹ درست تین دن میں اور وہ بھی ہر درست پر پھل آوے وہ تو کہتا یہ ہوگا تو تو آزاد ہوگا ورنہ آزاد نہیں ہوگا ہمارے نبی نے کہا جا کہہ دے یہ بھی ہو جائے گا جا کہہ دے یہ بھی ہو جائے گا حضرت سلمان نے کہی ہوگا کہا جا رات کو میں اور تو وہ زمین پر جائیں گے حضرت سلمان بڑے خوش رات کو گئے پھورا کھلا میدان کہا اللہ کے رسول کیا ہوگا اللہ کے رسول کیا ہوگا اللہ کے رسول نے کہا جلدی متر سو جا وہ زمین پر جائے گا کہا اللہ کے رسول میں سو ہوں گا آپ کیا کریں گے کہا میں بھی سو ہوں گا کہ ہم دونوں سویں گے آہ ہم دونوں سویں گے تاکہ ہم کہا جبریل اپنی تین کے ساتھ آئیں گے حضرت سلمان کہتا ہے مجھے تو اتنا یقین تھا یوں چادر تھانا آرے سو گیا آہ کیا تھا تھوڑی دن میں دیکھا تھا میں نے نبی نہیں سو رہے حضرت سلمان کہتا ہے کہ صوبہ میں اٹھا تو سو درک لگ گئے تھے کس نے دنوں سو درک لگ گئے تھے سو درک لگ گئے میں تو میرے آقا کے پاس گیا کہا کہ یہ یہودی درک دیکھ یہ دیکھ تو یہودی کہتا ہے یہ میری زمین نہیں ہوگی میری زمین تو بلکہ اپن تھی لگا آپ درکتا جا سو لگے تین دن بھی نہیں کر انشاءاللہ تیرا کام نمت جائے گا وہ یہودی جا رہا ہے ہمارے نبی نے کہا اس کو بلا کر نہیں آج شام کو کام نمت جائے گا آج شام کو کام اور شام کو شام مغرب ہوئی سارا یہودی محلہ سارے مسلمان سب جمع ہو تین سو درکتے اور ہر درکتے ایک اور اجوہ خجور رہے ہیں مدینہ پاک کی سب سے مہنگی اور سب سے اچھی خجور کن تھی اور آج تبھی اجوہ آئی نہیں تھی سلمان فارسی کی برسط سے آگئی آج تک آجیا خجور اور وہ خجور اور ہر خجور سے مشکل کی خوشبہ آ رہی ہے اور ہمارے نبی نے اس یہودی کو کہا تیرا باغ تیار میرا سلمان تیار تیرا باغ تیار میرا سلمان بات حضرت سلمان آگئے کس کے پاس آگئے نبی آپ تو نبی کی شدمت میں آئے اب سننا دو چاہ دن گھدر گئے حضرت سلمان گھو رہے حضرت سلمان اور ہمارے نبی آئے کہا سلمان اب کیوں روتا اب تو کوئی دن مارتا نہیں اور کسی میں ہی نیت بھی نہیں کہ تجھے کوئی مارے تو روتا کیوں ہے کہ اللہ کے رسول وہ ہوتا ہے اس لئے وہ کہ میری وجہ سے وہ یہودی تو کمان گیا کہا میری وجہ سے وہ تو کمان گیا اس کے باغ میں تین سو دلت دیر دن میں لگ گئے اور اجوہ خجور آ گئی اور مشکل کی خوشبہ آ گئی وہ تو بہا پیسے والا بن رہا ہمارے نبی نے مسکرا کر حضرت سلمان کے سل پہ ہاتھ رکھا کہا فکر مت کر ایک دن میں تیرا باغ بننے والا ہے ایک دن میں باغ کس کا بنے گا تیرا بننے والا میرے دوست کو معاملہ چلتا رہا چلتا رہا غضوے خیبر ہوا غضوے خیبر میں مسلمانوں کو جیت ہوئی اور مالِ غریمت میں یہ باغ آیا ہمارے نبی نے کہا سلمان کہا سلمان کہا سلمان نے کہا حاضر ہو کہا یہ باغ تو تیرے واسطے بنا تھا یہ باغ کا میں نے تجھے مالک بنا دیا یہ پورے باغ کا میں نے تجھے مالک بنا دیا قرآن کریم کی آیت اتری وَسِقَلْاِيَا مَعْدَانِ مُحَا فَيْنَنْ جَرْمَانَ جو نوکر تھا آج باغتہ شیف بن گیا جو باغتہ شیف تھا وہ نوکر بن گیا وہ یہودی وہ یہودی بھی پکڑا ہوا آیا وہ یہودی بھی پکڑا ہوا آیا یہ کیا ہوا یہودی بھی پکڑا ہوا آیا باغ کس کا ہے سلمان کا یہودی جب آیا پکڑا ہوا ہمارے نبو نے کہا یہ سلمان نگرہ یہ تیری خدمت میں دے رہا کس ہو یہودی کو تیری خدمت میں دیتا ہو اس نے جتنا تجھے مالا آئے ماریے جتنا تیری بوٹی بوٹی دیا کر لے لیکن سلمان لیکن سلمان میرا جی چاہتا ہے کہ معاف کر دے میرا جی چاہتا ہے کہ آہا سلمان کیا کو میں حفظ آگے کیا پڑا سلمان نے قائد پڑی کونسی آج پڑی سلمان نے فرمایا میرا پورا نے فرمایا علمان میں صبر وغفر انہا لیکن 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 حضر سلمان نے فرمایا میں صبر بھی کروں گا اور میں معاف بھی کروں گا سلمان میں اپنے ہاتھا کو گلے لگایا کہ تُو نے مجھے مارا تھا میں تجھے گلے لگاتا تُو مجھے گالی دیتا میں تجھے دعا دیتا وہ آقا نے سلمان کو گلے لگایا اور کہا اشہدو اللہ الہا اللہ واشہدو حسنہ محمد حضر 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 سلمان نے فرمایا تُو میرے خدا پر ایمان لایا تُو میرا غلام کیسے ہو سکتا اللہ کے واسے میں نے تجھے آزاد کر دیا اور آدھا باغ تیرے نام کر دیا آدھا باغ ہے یہ حضر سلمان کون تھی حضرت شہدو بھائی حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی آدھا باغ بھی نام کر دیا اور ماغ بھی اور کلمہ بھی پرما دیا میرے دوستو مسلمان وہ ہوتا بدلہ لینے کا وقت آئے تو صبر کر لیتا ہے بدلہ لینے کا وقت آئے میں ہوتا تو سلمان کی جو ہے لاتو لاتو مارا ہوتا رہا گھوشے گھوشے مارا ہوتا نالا کبکہ تک کی گھالیا دیا ہوتا حضر سلمان نے گلے بھی لگا کلمہ بھی پروا دیا اور آدھا باغ بھی اور قرآن کی آیت پر عمل کر لیا وَلَمَنْ صَبَرَ جو صبر کر جاتا ہے ماغ کر دیتا قرآن کہتا بڑی ہمت کی بات ہے تُو نے میرے بندے کو معاف کر دیا میں نے تجھے معاف کر دیا میں ابھی کچھ مہینے پہلے عمرہ میں گیا تھا میرے ساجد بھائی یہاں آئے جو میرے ساتھ میں تھے عمرے میں بہت خدمت کی اللہ ان کو اچھا رکھے ہمارے ساجد بھائی تھے میرے ساتھ میں تو ہم لوگ وہ کچھاپ کی نقشے سے گھومتے 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 وہاں پر پہنچ گئے میں نے ساجد بھائی کو بتایا کہ دیکھو یہ سلمان فارسی کا باغ آج وہاں باغ نہیں ہے وہاں ایک بہت بڑی سکول بنی ہے لیکن میں نے دیکھا تو آنکھوں سے آتھ اچھا لگ گئے وہ سکول کے اوپر لکھا تھا مدرسہ تُو سلمان ابن فارسی سلمان ابن فارسی کی سکول میں نے کہا دیکھو تاریخ اور نقشہ بتا کہ یہ باغ تھا جہاں سلمان کے لیے تین دین دیر دین میں اللہ نے تین سو خجر کے دلک لگوا دیئے میں نے ہمارے سازید بھائی کو کہا کھرے ہو جائے یہاں دعا مانگ سازید بھائی مجھے پوچھے کیا دعا مانگ ہو میں نے کہا یہاں کھرے ہو یہاں یہی دعا مانگ اللہ اسی زمین پر سلمان کو قبول کیا ہم نالائکوں کو بھی قبول کر لیں میں نے کہا یہی دعا مانگ لے کہ وہ مبارک زمین اجار سلمان بھی قبول ہو گیا اس کا حقہ بھی قبول ہو گیا دعا کر اللہ ہم بھی نالائکے ہم کو بھی اسی زمین پر ایک بات بتاتا چلوں ہمارے نبی کے تو بہت سے موجیزیں ہیں ارے ہے کہ نہیں بہت بہت سے موجیزیں ہیں انشاءاللہ اب تین دن مجھے لگا کر صورت میں آنا ہے نو دس یا نو اگشت دس اگشت دو دن چھٹگر مسجد میں اور یاروی کو اکسا مسجد میں وہاں تین دن میں مجھے بات کرنا ہے اولیاء گجرات گجرات میں کون کون تولی آئے پھر حضرت مجدد الفتحانی کون تھے ہمارے نبی کے ایک ایک بدن کے ٹھکڑے ٹھکڑے کا کمال کیا تھا ارے تھا تو نہیں تھا ہمارے نبی کے تو پیشاک کا بھی کمال تھا ارے تھا کہ نہیں ہمارے نبی کے تو پیشاک مبارک کا بھی کمال تھا پچھینے کا بھی کمال تھا بالوں کا بھی کمال ہمارے آقا کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ارے کوئی مقابلہ کر سکتا اس لئے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں اور دنچے کی چھوٹ پر کہتا ہوں کسی کو اچھا لگے تو لگے نہ لگے تو نہ لگے دنکے کی چوت پر کہتا میرا خدا اپنی خدائی میں میرا نبی اپنی نبوت میں ایک ہے خدا کی خدائی تھا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میرے نبی کی نبوت کو کوئی چلنج نہیں کر سکتا بھر ہمارے نبی اللہ اکبر صلی اللہ خیل میرے برستو اب ما شاء اللہ آپ نے سب باتیں تو سنی نبی کا موجزہ بھی سنا لیکن ایک بات بتاؤں میراج کا سب سے بڑا سبق میراج کا سب سے بڑا سبق کیا ہے کہہ دو نماز میراج کا سب سے بڑا سبق پڑھیں گے بھائی نماز پڑھیں گے جلدی جلدی کہو بھائی پڑھیں گے اب تو میں بھی تھا کہو پڑھیں گے نماز پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ ایک بات بتاؤں گے بات قتم کرے قرآن کی روشنی میں جو نماز پڑھتا ہے قرآن کیا کہتا سنو قرآن کہتا اگر اعظام دینے والا اعظام دے گئے اور تو مسجد میں آئے دکان بند کرے قرآن کہتا تو مومین ہی اور قرآن نے کہہ دیا تو فائنل فیصلہ ہوگا ہوگا بھی نہیں ہوگا پارا نمبر اٹھائی پارا نمبر ذرا سننا قرآن کیا کہتا لا ایوہ الذین آمنو اذا نودی اللہ لعلی رب العالمین نے فرمایا میرا وہ بندہ پکا مومین ہے میرا وہ بندہ پکا مومین ہے اعظام کی آواق سنے تو اللہ کے گھر میں آگے اور دکان کو بننا ہے مومین بننا ایسے یہ سام شروع کر نماز کا ٹائم دکان زیر سے کہو یہ مطلب میں پڑھ کے آتا ہوں تو بعد میں پڑھنا اپنے بھائی کو کہے گا میں پڑھ کے آتا ہوں تو بعد میں پڑھنا تو تیرے اوپر قرآن اترا تیرے بھائی کر تو نماز کا موتا جے تیرا بھائی ارے قسم اللہ کی دیکھو اللہ کی ذر میں بیٹھو قسم 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 اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دکان بند کر دے نوکر کو بھی کہے مسجد میں تو بھی مسجد میں بھائی بھی مسجد میں دکان بند کر دے میں قسم قسم کھا کر اللہ کی کہتا ہوں کچھ دن کر لیں خدا کہے گا آپ کو تیری نہیں میرے نبی کی دکان بن چکی ہے اور کیا برکت ہو جو پر دکان میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور پھر مجھ سے کہنا کہ برکت ہوتی کی نہیں ہوتی اسی جو قرآن نے کہہ دیا وہ فائنل فیصلہ تو ازان ہو مسجد میں آئے دکان کا شکر بن اس کو چاہیں گے مومن اور اس کو چاہیں گے اور ایک دوسرا فارہ نمبر چھے اللہ نے فرمایا ازان کی آواز ہو اور مسجد میں نہ آئے ایسا ہی دکان پر بیٹھا ہے ایسا ہی دکان پر بیٹھا اللہ تعالیٰ دو باتیں کہتے ہیں ایک بات تو یہ کہتے ہیں ایمان نکل گیا اور اکل سے کھالی ہو گیا یعنی ایمان بھی نکل گیا اور پاگل ہو گیا فارہ نمبر جھو سے فارہ نمبر آمیں پھر کے بتاؤں گا فارہ نمبر وَإِذَا نَعْدَيْتَ مِنَ السَّلَامِ اِسَّقَرَوْحَا بِسُّعَوَ وَإِذَا نَعْدَيْتَ مِنَ السَّلَامِ رب العالمین نے فرمایا میں بلاؤ حیال السلام نماز کی طرف آجا لیکن تو دکان میں بیٹھا اللہ فرما سے مجھے تیری کوئی فکر نہیں نہ تو میرا نم ہے تیرا اور تیرے دماغ سے عقل بھی میں نے قتم کر دیا دنیا کی نگاہ میں تو عقل مند ہوگا خدا کی نگاہ میں پاگل اور دیوانہ بن گیا اس لئے میں تریک بات کہتا ہوں آج ہی میں نے پڑا شیک الہند رحمت اللہ ایک بات کہکے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جو نماز پڑے گا اس کو کیا ملے گا اس کو کہتے ہیں جو نماز پڑے گا شیک الہند کہتے ہیں میں ایک دعا بتاتا ہوں یہ دعا ملے گی لیکن کس کو ملے گی ایسے نہیں بھئے زور سے کہا میں بات قتم کر رہا ہوں کس کو ملے گی یہ شہر یاد کر لو بھائی شہر یاد کرنے سکتے ہیں تو کیا ہوگا زہر سے اور زہر سے اور زہر سے کاشے کے اردن کیا رہے ہیں کاشے کے کاشے کے دن اس طرح کاشے کے کاشے کے دن اس طرح یا رب مصطفی کریے دے یہ غلام میرا کبر میں پریشتوں پہ کبر میں پریشتوں پہ آنگے پرناتے جاؤ تو دے دو کیوں گے حتیم میرا یوں امتی میرا ہے سب کو چاہیے کہ کبر میں جاؤے فرشتہ حساب لینے آیا ہے شیخ اللہ کیا کہتے ہیں فرشتہ حساب لینے آیا ہے برمیان میں کون آگئے ہمارے نبی کیا کہاں کیوں حساب یہ غلام میرا ہے سونے دے یہ تو امتی میرا ہے یہ غلام میرا ہے سونے دے یہ امتی یہ جو کس کے لئے ہے جو اور جو نماز نہ پڑے اللہ ہی خاصت سکتا ہے میں پڑھوں گے انشاءاللہ جو کہ قرآن نے فرق بتا دیا ازان کے بعد مکجد میں آنے والا مومن ازان وہ بھی بھی دکان پر بیٹھنے والا ایمان سے نکل رہا تو بتاو بھائی تون دکان بند کرے گا اور مکجد میں آئے گا رجب کا مہینہ جوٹ نہیں رجب کا مہینہ جوٹ اللہ کو حاضر ناظر مان کر جس کو کرنا ہو تو ہاتھ اوپر کریں نہ کرنا ہو تو ہاتھ نیچے رکھیں آپ کی مرگی کی بات ہے لیکن دکان بند اور مکجد میں آئے گا بھائی چلو بھائی چلو تیار تون کون ہے مہین ماشاءاللہ اللہ قبول کرمائے ماشاءاللہ میں تو سمجھے ہاتھ اوپر رکھو تھو میں نے بھی اوپر رکھا میرا کوئی لوہدان نہیں ہے میں تو شوہر والا ہوں بھائی بھائی سب کے ہاتھ اوپر ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بھائی ماشاءاللہ کب کیا تو آج آپ لوگوں نے ہاتھ اوپر کیا ہے نماز کے واسطے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مال میں بھی خوب اوپر نصیب فرمائے اللہ آپ کے روح میں بھی خوب ترقی نصیب فرمائے اللہ آپ کے عمر میں بھی خوب برکت نصیب فرمائے اور میرے دوستو نماز فرض ہوئی آتمان پر ہاتھ بھی اٹھائے آتمان کے طرف انشاءاللہ نبی کی غلامی قبول ہو جائے گی اللہ کہو بھائی نبی کی غلامی قبول ہو جائے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے چلو بھائی اب دعا کرنا ہے یہ کچھ دعا کے لئے پرچیا آئی ہے یہ جلدی جلدی میں پرچیا بتا دوں اس لئے کے بارہ تو بجھی گئے بھائی اس کے کام کرنے والے کو قبول فرمائے دنیا آخرت میں کامیابی آتا فرمائے لیکن لکھا ہے کہ انیس تاریخ سے لے کر شبیس تاریخ تک یہاں انتہان چلیں گے اور عربی اول تک تعلیم ہو گئے عربی دعام کے تعلیم بھی شروع کرنا ہے اللہ تعالیٰ انتوام کی محنتوں کو قبول فرمائے بھائی یہ بھی پرچیا مجھے دینا بھی مرہوم یاسن بھائی دعا کر اللہ ان کی مقفلت فرمائے بھائی مولانا بس اب نہیں ہے کہاں چلے گئے ان کو کہنا بھائی نیبی تاریخ سے سلام پہنچا دینا مرہوم یاسن بھائی اللہ ان کی مقفلت فرمائے مرہوم علاء الدین بھائی اللہ ان کی بھی مقفلت فرمائے مرہوم حاجی غلام نبی اللہ ان کی بھی مقفلت فرمائے اور بلکہ شاید مرہوم حاجی غلام نبی کے اس سالے سواد ہی میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں دعا کرے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں سی فرمائے مرہمہ آمینہ بیوی اللہ ان کی بھی مقفلت فرمائے کوئی محمد صدیق قادری بہت بیمار ہے دعا کرے اللہ ان کو شفاقہ فرمائے کوئی محمد عثمان غمین ان کا کوئی زمین کا مقدمہ ہے دعا کرے اللہ ان کے فیور میں تسلہ فرمائے ہمارے رفان بھائی کے والد بیمار ہے دعا کرے اللہ ان کو بھی شفاقہ فرمائے تو کمروز بن بھائی بیمار ہے پاؤں میں بہت درد ہے اللہ ان کو بھی شفاقہ فرمائے ان کی بھی بھی بیمار ہے ان کے لوگے شفاقہ دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاقہ فرمائے اور تمام مرہومین کی مقفلت فرمائے السلام علیکم بھائی یہ کوئی بہن لکھ رہی ہے کہ ہم لوگ امتحان دینے والے ہیں درخواستے کے آپ دعا کریں اور یہ بھی کہ ہم لوگ علماء بن جائے اللہ تعالیٰ تمام ہماری ماں بہنوں کو قبول فرمائے اور ہماری بہنیں جو مدر کمیں پر ہوئے اللہ ان کو علماء صالحہ حقیہ نفیہ زفیہ بنائے یہ کوئی عربی تعلیم حاصل کرتی ہے کوئی اول کلاس میں ہے دوم کلاس میں جانے والی ہے اللہ اس بہن کو بھی اللہ اس بہن کو بھی جنہوں نے اپنا نام حتمہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس بہن کو بہت ترقی نصیب فرمائے اسی طریقے سے اور ایک بہن ہے جن کا نام ہمیرا ہے وہ بھی اپنا علماء بننے کیلئے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی علماء بنائے ایک عائشہ بین کے اقبال اللہ تعالیٰ اپنے انتحان کے بارے میں فکر مندے اللہ ان کو انتحان میں کانیابی نصیب فرمائے سبیم چوہان راجستان میں سبیت خراب ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شروع کردے ہوئے بھائی سب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو جائے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں درود شریف کر لیں اس لئے جت دعا کے شروع اور خیر میں درود شریف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرنے سری اللہ تعالیٰ کل کا قبول کرنے سرکے اللہ تعالیٰ ان کو سلویلن بتائیم سے مقابل کرنے سرکے سرکے مغادل کرنے سرکے اللہ تعالیٰ ان نتشاء پول کرنے سرکے لا اله الا انت سبحانه کئنی کنسو من الظالمین لا اله الا انت لا حدث کمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكون له کثوان آهد اللہم اینکا ملیک مختد ما تشاو من امر يكون جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معه آلو اللہم صلی على محمد وعلى آلی محمد الفا الفا مرہ اللہم صلی على محمد وعلى آلی محمد كلما دطلو الغافلون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللہم صلی على محمد النبي الامی الحديد العالی القبر العظيم الجاهد وعلى آله والسحبه والسلم اللہم صلی على روح محمد في الارواح اللہم صلی على قبر محمد في القبور اللہم صلی على جسد محمد في الاجساد اللہم صلی على قلب محمد في القلور اللہم صلی على محمد حتى لا يبقى من صلوات تشاو اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرم اے اللہ ہم بہت بڑے جنہدار ہیں بہت بڑے خطاکار ہیں اللہ ہم کو معاف کریں اللہ ہم کو معاف کریں اللہ ہم جانتا ہے ہم تو بہت کمزول ہیں مولا مولا بہت جلدی تھل بھی جاتے ہیں اللہ ہم سک جاتے ہیں مولا کبھی ہمارے تل میں درد کبھی کان میں درد کبھی پیٹ میں درد کبھی پاؤں میں درد اللہ تو ہمیں طاقت عطا فرما دے اور اللہ ہم کمزور ہیں مولا ہمارے ایمان بھی کمزور ہے ہمارا جسم بھی کمزور ہے ہماری روح بھی کمزور ہے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں مولا ہم سے تو دین کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا مولا ہم سے دین کا کوئی کام نہیں ہوتا مولا اللہ تو ہم کو معاف فرما دے اللہ اے رجب کا مبارک مہینہ مبارک رات مبارک مسجد اے اللہ اور کیا شاید ہے مولد پھر ایسا نے تُو نے رجب کا مبارک مہینہ دے دیا مبارک رات دے دی مبارک مسجد دے دی مبارک لوگ دے دی ہے اللہ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں اللہ قاری قرآن بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ یہاں تُسے پاری والے بڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ یہ راتوں کو رونے والے بیٹھے ہیں اللہ ایک نیچ لوگوں کے بیچ میں میں نالا ایک بیٹھا ہوں مولا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہم کو معاف کر دے مولا ہم تیرے سامنے ہاتھ چھوڑتے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم بہت پرہ گلے گار ہیں مولا تو ہم کو معاف فرما دے اللہ میرے تمام بھائیوں کو معاف فرما دے جتنے بیٹھے ہیں سب کو معاف فرما دے جتنی میری ماں بہنیں بہتی ہیں سب کو معاف فرما دے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے کہ اللہ تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ رجب کا مبارس مہینہ آئے تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ ہم تیرے نبی سے بہت دور نکل گئے بہت دور چلے گئے مولا بہت دور چلے گئے مولا تیرے نبی کے قریب بنا دے مولا ہم کو تیرے نبی کے قریب لیا مولا اے اللہ تیرے نبی کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا تیرے نبی کے بہت احسان ہے مولا اللہ وہ راج دلالہ وہ ہمارا پیارہ اللہ انہوں نے بہت احسان کی ہے مولا اللہ انہوں نے بہت احسان کی ہے مولا ہم ان کے احسان کا کوئی بدلہ چکا نہیں سکتے مولا کوئی بدلہ چکا نہیں سکتے مولا اے اللہ وہ ہمارے نبی کیسے طرفے ہیں مولا رات رہ و طرف بہت روئے ہیں مولا فرنبائی مبیر ہمارے باستے بہت روئے ہیں مولا اللہ اللہ ہمیں برابر معلوم ہے مولا جب تیرے نبی کا آخری وقت آیا اللہ تیرے نبی کا آخری وقت آیا آخری نماز آپ نے پڑھائی تیرے نبی نے آخری نماز پڑھائی جب نماز پڑھا کر تیرے نبی اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے آپ کی اتنی باہر کھڑی تھی فوٹ بھی بھی رو رہی تھی فوٹنی ہی رو رہی تھی اللہ نبی کتنے بڑے رحمت اللہ عالمین تھے لرکھڑاتے لرکھڑاتے فوٹنی کے پاس سلے گئے فوٹنی کے سرپر اپنا ہاتھ رکھا تو فٹنی نے بھی اپنا چہرہ نبی کے قدموں پر رہن دیا سوٹنی نے صرف اتنا کہا آپ جائیں گے تو بچھ پر کون بیچے تھا فوٹنی نے محبت کا حد ادا کر دیا کمرے کے اندر نبی کی روح نکلی باہر اٹھنی کی روہ نکل گئی باہر وہ اٹھنی کی روہ نکل گئی اے اللہ وہ پاتمہ وہ پاتمہ اٹھنی کے اوپرہ ہاتھ کھیلتی تھی اور کہتی تھی تو جانور ہو کر ہم سے محبت میں آگے نکل گئی اے اللہ ایسا پیارا نبی ایسا پیارا نبی اللہ کس مو سے کہوں اللہ میں کس مو سے کہوں مولا ہم کو یہ تیرے نبی کا شہرہ بھی نہیں پسند آتا اللہ اللہ چہنے کو ہی در لگتا مولا تیرے نبی کا شہرہ نہیں پسند آیا مولا تیرے نبی کے نماز نہیں پسند آئے ہم جوان ہو گئے سجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے ہم جوان ہو گئے اللہ کب تک یہ گھداری کرتے رہیں گے مولا اللہ ہمیں صحیح راقتہ بتا لے اللہ تُو ہمارے زندگی بدلے ہم سے گناہ چھوڑا دے اللہ ہم سے گناہ چھوڑا دے کوئی کتنا بھی گناہ کرتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا اللہ تُو دیکھتا ہے مولا تُو دیکھتا ہے مولا تُو دیکھتا ہے مولا اور اللہ تُو دیکھتا بھی ہے تُو سنتا بھی ہے اللہ یہ تو تیرا حسان ہے اللہ تیرا حسان ہے کہ سب دیکھنے کے بعد بھی بھوکا نہیں مارتا پیاسا نہیں ترپاتا کپڑے بدن سے نہیں چھینتا رہنا تو جو چاہتا وہ تر سکتا تھا مولا اے اللہ تیرے نبی محبت نصیب فرمان اے اللہ ہم نے سلمان فارسی کا واقعہ بتا دیا ان کی طرح ہم کو بھی بتا دے کیسے تکریح ہوتا لگے مولا کیسے کھوڑے کھائے ہوں گے مولا کیسے لوہے کھائے ہوں گے مولا لیکن اللہ وقت آنے پر سب کو معاف کر دیا مولا ہم کو بھی معاف کرنے کی توسیقتہ فرمان دے ہم کو بھی بھائیوں کو معاف کرنے کی توسیقتہ فرمان دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمان دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمان دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمان دے اے اللہ پر ہی مبارک گری ہمارے ماں باپ کو معاف فرمان دے ہمارے ماں باپ کو معاف فرمان دے ہمارے ماں باپ کو معاف فرمان دے ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت ہوتا ہے صحیح رکاوتوں کو دور سرما دے ماں کی خدمت کی توسیق اتا کرما دے کہ اللہ یہ مجمع میں بہت سے میرے بھائی بہتے ہیں کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا رجب کا مبارک مہینہ ہے مبارک راتے ہیں کہ اللہ بہت سوشی ماں قبر میں سو رہی ہے مالا اللہ ماں یاد آتی ہو گی بولا سب کو یاد آتی ہو گی بولا ماں تھی تو رحمت کے فروانے سے مولا ماں تھی تو مقصیرت کے فروانے سے مولا ماں کیا جاتی ہے کہ رحمت بھی چلی جاتی ہے مقصیرت بھی چلی جاتی ہے اے اللہ ماں کی قدر کرنے کی توسیق اتا کرما دے کہ اللہ جن کی ماں قبر میں چلی لئی بہت یاد آتی ہو گی بولا کون گیتا اس کو بہت یاد نہ ہو گی بولا ماں تو ماں ہے مولا مولا ماں کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے مولا کوئی بدل ہی نہیں مولا جن کی ماں قبر میں چلی گئی کسی کسی یاد آتی ہوگی مولا ان کا شہرہ یاد آتا ہوگا ان کا بولنا یاد آتا ہوگا ان کا چلنا یاد آتا ہوگا ان کا نصیبت کرنا یاد آتا ہوگا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا بھاگ بنا دے یا اللہ کتنے ہمارے بھائی کتنی ماں بہنیں بیٹھی ہوگی ان کے اببہ کا تایا سر سے اٹھ گیا ہم اللہ باپ چلا گیا ہم اللہ اللہ وہ دن بھی چیزتا دن ہوتا جب بیٹا باپ کے جنازے کو اٹھا کے چلتا ہے اے اللہ اللہ باپ بہت بڑی نعمت ہے مولا قدر کرنے کی توفیق اتا فرما دے ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ ایک مبارک رات ہے مولا جن کے اممہ آپ کا قبر میں چلے گئے اے اللہ تیرے لئے کوئی مشکل نہیں مولا تو ان کی قبر میں تیغام پہنچا دے اللہ تو مرہومہ ماں کی قبر میں مرہوم باپ کی قبر میں ایک پیغام پہنچا دے اللہ رجب کا مبارک بہلا ہے مبارک گھری ہے مبارک مسجد ہے مبارک لوگ ہے اللہ ہمارے ماں جن کا انتقال ہو گیا ہمارے اببہ جن کا انتقال ہو گیا ان کی قبر میں ایک پیغام پہنچا دے ایک پیغام پہنچا دے اللہ پہنچا دے تیرا بیٹا تیرے لئے دعا کر رہا ہے اللہ ان کو قبر میں بتا دے تیرا نالا ہے ایک بیٹا تیرے لئے دعا کر رہا اے اللہ ان کو قبر میں ہم سے راضی کر دے مولا راضی کر دے مولا کیا اللہ نبی سے محبت کرنا فرض ہے مولا اللہ اسی محبت میں میرے بھائیوں نے نماز کے لئے ہاتھ اٹھایا اللہ پورے کالی پولاں بور کی مسجد والوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوگا کیا اللہ ہم کو نمازی بنا دے اللہ نمازی بنا دے اللہ نمازی بنا دے اللہ نمازی بنا دے اللہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ میں تو خود نالا ایک ہوں مولا میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ یہ زبان کے اندر آسر نال دے مولا سب کی دل بدل دے مولا انہیں خلاف پیدا فرما دے مولا ہم سب کو نمازی منا دے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں مولا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا کل کی صبح سے لے کے موت کی شام تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی مولا اللہ اس معدے پر ہم کو سچا افار دے مولا اس معدے پر ہم کو نبھا دے مولا ہم کو زبان کے ساتھ نماز پرنے کی توفیق اطاف فرما پہلی پھر میں نماز پرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں یقین مولا ہمارا دل اندر سے کہتا ہے قضل کی نماز پرنے کے بعد کتنا سکون ہوتا ہے مولا مسجد میں قضل کی نماز پر لیتا ہے کتنا دل میں سکون ہوتا اللہ ایسا سکون تو پیسوں سے بھی نہیں ملتا یار اللہ یہ سکون عطا فرما دے حقیقی سکون عطا فرما دے جو قرضے میں دیدے ہوں جو قرضے عطا فرما دے جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور کرما دے میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقے تفیل اولیاء کرام کے سبقے تفیل اللہ ہماری دعا کو قبول کرمالے اللہم اینا نسلوکا من خیری ماسا لکا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون عوضو بکا من شدو مستعادا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم